الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ صلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک يا حبیب اللہ صلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک يا نور اللہ نویت سنت الارتکاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں الارتکاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے وہ کہتے ہیں دل ہی میں نیت کے لیے میں نے الارتکاف کی نیت کی دل میں نیت حضیر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا اچھا ہے اپنی مادری زبان میں کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتقاف کی نیت کی اعتقاف کی نیت کے بعد جب تک آپ مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتقاف کا ثواب ملے گا اور جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتقاف ختم ہو جائے گا یاد لکھیں مسجد میں کھانا پینا سونا سہری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا وپانی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتقاف کی نیت اگر اعتقاف کی نیت نہیں ہے تو اب کھا پی نہیں سکتے مسجد میں کھانا پینا سامنے آ گیا کھانا پینا ہے تو اعتقاف کی نیت کرنے کھانا پینا جائز ہو جائے گا سواب اسی صورت میں ملے گا کہ اعتقاف کی نیت سواب کے لیے کی جائے اس لئے وہ مناسب یہی ہے کہ سواب کی نیت سے اعتقاف کی نیت کرنے اور کچھ ذکر و درود کرنے چاہیں تو بارہ بار درود چیز پڑھ لیں اب کھائیں پییں سویں انشاءاللہ یہ کہ آپ کو اعتقاف کا سواب بھی آپ کا جاری رہے گا انشاءاللہ جو بھی کام کرے نا بندہ کوشش کی جائے کہ وہ سواب ملے اس میں مسلمان کا ہر کام سواب والا ہو اللہ ہمیں توفیق دے صلو علی الحبیب صلو علی محمد فرمان امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو کہ شہبان المعظم میں روزانہ سات سو مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو حضور صلو علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے اس سے رسول اللہ صلو علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو حوالہ القول البدی پیج نمبر 395 اسلامی مہینوں کے فضائل پیج نمبر 156 صلو علی الحبیب صلو علی محمد شہبان المعظم کی انقریب آمد ہونی ہے انشاءاللہ زندہ رہے تو پائیں گے تو یہ کہ سات سو مرتبہ روزانہ پورا مہینہ اگر درود شریف کے نیت ہو جائے کیا یہ بات ہے نیت کا ثواب بھی مل جائے گا زندہ نہ بھی رہے تب بھی ثواب ملے گا کہ بھئے ہر مہینے پورے مہینے روزانہ یہ نیت کی تھی سات سو درود شریف کی تو یہ نیت کا ثواب ملے گا اتنے درود شریف پڑھنے کا ثواب نہیں نیت کا اور اگر نیت بن جائے تو اصلاع اعمال کا جو شعبہ ہے اس کو اپنی نیت بھی پہنچا دیں تو انشاءاللہ یہ کہ ہم اس کے فگر بھی شعبان میں بیان کریں گے تو اس سے لوگوں کو اور بھی ترغیب ملے گی اور سات میں روزوں کا بھی سلسلہ ہوگا سات روزیں پورے مہینے میں یا یہ ممتاز اور اگر چار رکھے تو بہتر اور صرف دو رکھے اگر شعبان پورے میں تو مناسب ہمارے ہمارے ہیں چودہ اور پندرہ شعبان کے روزے کا تو بہت معمول ہے برسوں سے الحمدللہ تو یوں مطلب یہ ہے کہ شعبہ اصلاع اعمال کو آپ نے یہ ساری کارکردگیاں دینی ہیں بھائیوں نے بھی بہنوں نے بھی تو انشاءاللہ یہ فگر اناؤنس ہوتا رہے گا تو ترغیب ملتی رہے گی انشاءاللہ دوسروں کو بھی صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد آج چودہ سو تہلیس سنہ جی کے رضی شریف کی ستائیس فیرات ہم سب جشن مغراج النبی صلو اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منانے کے لئے جمع ہوئے ہیں تمام آشکان رسول کو جشن مغراج النبی مبارک ہو تمام آشکان رسول کو جشن مغراج النبی مبارک ہو تمام آشکان رسول کو جشن مغراج النبی مبارک ہو صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلو اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں امام الانبیاء ہیں تو اس کا اظہار شبہ میراج یوں بھی ہوا کہ پیارے آقا صلو اللہ علیہ وسلم کہ میراج بھی اور وہ اس طرح کے سارے انبیاء کرام علیہ مسلم وہ صف بستہ تھے مسجد اقصہ میں امام کا انتظار تھا پھر جب امام تشریف لے آئے امام الانبیاء محمد مصطفی صلو اللہ علیہ وسلم تو جیبنی الامین نے تکبیر کہی اور میرے آقا صلو اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی سارے نبیوں کی یعنی جو سب نبیوں کے بعد تشریف لائے تو اس کے مہنہ یہ نہیں ہے کہ سب سے یہ مرتبے میں بھی پیچھے ہیں نہیں مرتبے میں سب سے آگے تو یہ میراج کی شب میں ایک تو یہ مرتبے نے کہ اظہار ہوا میرے آقا آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ اس کو بڑے پیارے رچوت انداز میں اپنے منظوم طور پر بیان کیا ہے نمازِ اقصا میں تھا یہی سر عیاءوں معنی اول آخر نمازِ اقصا میں تھا یہی سر عیاءوں معنی اول آخر پیچھے سب دست بستا خاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے یہ پیچھے سب دست بستا خاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے یہ سارے نبی پیچھے ہاتھ باندے گئے دست بستا میں نے ہاتھ باندے ہوئے یہ کھڑے تھے یہ ایک راز تھا شب میں اغراج اور نمازِ اقصا میں یہ راز تھا سر میں نے راز کہ نمازِ اقصا میں تھا یہی سر کہ یہ بھید تھا یہ راز تھا اقصا میں جو نماز ہوئی اس کا کہ اول آخر کے معنی کو ظاہر کیا جائے کہ یوں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا اول لیکن آئے سب سے آخر میں یعنی ازارِ نبوت آخر میں ہوا تو کہ اول آخر کے معنی ظاہر ہوئے کہ آئے سب سے پیچھے اور آخر اور امامت کی سب پر سب سے آگے کھڑے ہوئے انبیاء کرام علیہ وسلم پر اور امامت کا مسلح کو قناعت ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ہی ہے دوسرے یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے بڑا ستایا بہت ستایا اور خاص کر اس رات کو بھی آپ کو بہت ستایا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ رنجیدہ اپنی اچھا داد بہن امہ ہانی رضی اللہ تعالی انہا کہ گھر کی قسمت جگانے کے لیے تشریب لیائے اور وہاں آرام فرما ہوئے لیٹے سوئے اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی فرمائی اور جبریل امین جو تمام فرشتوں کے آقا ہیں ان کو حکم اور عبارات لے کر فرشتوں کی جلوس لے کر فرشتوں کا بہت ساری تعداد لے کر فرشتوں کی حاضر ہوئے اور اپنی کافوری آنکھیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تلووں سے مل کر ربوسے دے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا جیسے ہم لوگ جگا دیں ہٹ یہ نہیں کسی کے مجال نہیں فرشتوں کا آقا بھی قدموں کے تلوے سے آنکھیں مل کر اٹھا رہا ہے پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دیں یہ ذہن میں رکھے گا کہ نبی کا دل نہیں سوتا نبی جب بھی سوتے ہیں تو ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں دل جاگ رہا ہوتا ہے دل ایک لمحے کے کروڑنے حصے کے لیے بھی نبی کا غافل نہیں ہوتا خیر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں ظاہری جو بند تھی وہ کھل گئی اور جبریل امین نے ہاتھ باندھ کر عرص کی کہ آقا تشریب لائیے پھر آپ کو مطلب دولہ بنایا گیا براک جنت سے لایا گیا جنت کا براک بھی بڑا خوش نصیب کہ جب جنت تھی براک تو وہاں بہت سارے براک تھے غیباً ستر ہزار کا بھی فگر یاد پڑتا ہے بہت سارے براک تھے ان میں آپ نے ایک براک منتخب کرنا تھا محبوب کی سواری کے لئے اور ہر براک متمنی تھا کہ آج محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری کے لئے قبول فرمائیں ایک براک جو تھا وہ کونے میں سر جھکائے رو رہا تھا تو آپ نے اس سے کہا کہ آج تو خوشی کا موقع ہے تم رو رہے ہو جبریل امین نے اس سے فرمائے برو کیوں رہے ہو تو اس نے کہا کہ ہوا یوں کہ مجھے پتا چلا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لئے اتنے سارے براکوں میں ایک براک کا انتخاب ہونا ہے تو مجھے بس یہ مجھے بڑا جذبہ ہے میں بھی چاہتا ہوں لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ میرا میری حصیت کیا کہ مجھے منتخب کیا جائے گا تو یہ کہ جو رتہ اس کا کام ہوتا ہے حضرت جبریل امین نے اسی پر حضرت رکھ دیا کہ تو ہی چل خیر تو اسی براک کو لے لیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس میں بہت سارا حسن و جمال پیدا ہو گیا بہت خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا اس کے اور وہ براک جو تھا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور یوں سفر محراج ہوا اور یہ کسوٹی تھی صادق اور قاذب کی یوں بھی کہہ لیجئے کہ جب محراج کا واقعہ ابو جہل نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت ابوبکر صدیق کو سنایا وہ صدیق کا لقب اس وقت نمائی نہیں تھا سنایا اور یہ سوچ کر سنایا کہ اب تو یہ بھی انکار کری دیں گے یہ ہر بات کو مان لیتے ہیں آج نہیں مانیں گے یہ کہ یہ کس کی اکل میں آتا کہ رات کے معمولی سے حصے میں وہ مسجد اقصہ پہنچیں مسجد الحرام سے رکاب شریف سے وہ مسجد اقصہ پہنچیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بہت لمبا سفر ہے وہ بیت المقدس مکہ شریف سے بہت زیادہ دور ہے وہ پہلے ہوگا ہوا ایجاز بھی نہیں ہے ہوا ایجاز میں بھی کیا راکیٹ بھی اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتا یہ آن کے آن میں کیسے پہنچ گئے صرف اتنا نہیں آسمانوں پر بھی گئے ساتوں آسمانوں کی سیر پھر جنت کی سیر پھر جنت میں رہتے ہوئے دوزک پردے اڑ جانے دوزک کو دیکھنا اور یہ عجائب و غرائب وہاں دیکھے اتنے سارے اور یہ سب یہ ابو بکر نہیں مانیں گے تو اس نے خوشی خوشی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ بتایا کہ آپ تو بھائی تمہارے جو صاحب ہیں تمہارے دوست تمہارے ساتھی تمہارے بزرگ آپ تو بلکل ایسی تھی باتیں کرنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ میرے صاحب میرے آقا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرما رہے ہیں میں نے مانا ہے نا اسی بننڑ والے سوچن والے ہے ہی نہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرما ہے حق 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 کے سوا کچھ بھی نہیں تو ابو جیلد و خیر اپنے موں کی کھائی اس بدبخت نے اور حضرت ابو بکر ویسے یہ بھی صدیق کے لقب کی وجہ تصمیح وجہ بتائی جاتی ہے کہ آپ سچے کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں تھے سچائی میں آپ پہلے بھی یہ سردار تھے اور متقی تھے جب وہ دور جہالت جس کو کہتے ہیں اس میں بھی جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا اس وقت بھی یہ زہد و پارسہ اور اچھے بزرگ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کرائیم اور یہ نہیں تھے نہ بت پرستی انہوں نے کبھی کی بہت عالی شان ان کا اعلان نبوت نے اتنا پیارا واقعہ بیان کی ہے جب یہ صدیق اکبر چھوٹے سے تھے تو ان کے والی صاحب ان کو لے آئے وہ بت کے پاس کہ یہ تمہارا معبود ہے تمہارا سچا خدا ہے وغیرہ تو انہوں نے کہا اچھا اے میرے خدا بک لگی ہے کانا دے تو آنا نہیں دیا اس نے مجھے کپڑے دو تو خدا کپڑے دو مجھے تو بت تو بت ہی بنا رہا تو انہوں نے کہا اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا لے کر کے اس کو دیا دو آ پڑا نیچے بت خدا جو تھا ان کا تو وہ تو نیچے آ پڑا تو یوں پھر وہ انہوں نے وہ والی صاحب ناراض ہوئے امی کے واصل دے تو ان کی امی نے کہا گیا ان کو مجھے چھڑو جب یہ پیدا ہوئے تھے تو وہ ایک بشارت میں نے سنی تھی ہے یا یا امداللہ علی تحقیق اللہ کی سچی بندی اب شری کہ تمہیں ایک بچے کی ولادت ہو بالولد العتیق ایسے بچے کی جو کریم ہے جو نیک پارسہ ہے اچھا ہے اسمہو فی السمائی الصدیق آسمان میں اس کا نام صدیق ہے لی محمد صاحبوں و رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور ان کے ساتھی ہیں تو یوں مطلب ہے کہ انہوں نے برہ سب سے پہلے کافر سے سن کر ابو جہل سے سن کر میرات کی تصدیق کی ایسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے بس وہ غلط ہو نہیں سکتا ہمارا بھی الحمدلللہ شدیق اکبر کے صدقے ایمان ہے جس کا نہ ہو تو وہ پھر اپنی خیر منع ایمان کی جو بھی سرکار سے صادی ہو جو کریں وہ حق ہے ہماری اکلیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر اس کو نہ آئے تو نہ آئے اس میں اکل کو کیا کرنا اکل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکل کو اپنے محبوب کریم نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم یہ قدموں پر قربان کر دو تو خیر یوں مطلب بڑی حکمتیں ہیں بہت ساری حکمتیں تو آن کی آن میں یہ سارا سفر ہوا اور جہاں سے یہ چلے تھے تو اپنی چچہ داد بہن امہ ہنی کے گھر واپس تشریف لائے یہ آن کی آن میں سفرتے ہوا وضو فرمایا تھا جانے سے پہلے تو وضو کا پانی ابھی لڑک رہا تھا بہر رہا تھا سکھنا تو دور کی بات اور کنڈی دروازے کی تھی جس کو آت لگایا تھا تو کنڈی ابھی ہل رہی تھی بستر جس پر آپ نے بستر کو نواز تھا اپنے رک گیا جیسے گھڑی ہے اس کے کانٹے کو روک دیں گے جیسے روک آئے رہے گا چاہے بہت دن بہت مہینے بہت بھرس گزر گزر گیا دنیا کی جو گردش کا کانٹا جو تھا وہ رک گیا تھا باقی نظام جو تھا اللہ نے چاہ جس کو وہ چلا پھر جب آپ تشریف لائے تو پھر وہ کانٹا سمجھ تھا اللہ کے حکم سے دنیا کے نظام کا کانٹا چل پڑا اللہ پاک ہر شہ پر قادر ہے خدرت ہے تو یہ موجزہ ہوتا ہی کہ جو مطلب اقلوں میں نہ آئے ہماری اقلی دلیل سے یہ ثابت کر نہیں دی سکتے اس کو کہ یہ عادتا محال ہوتا ہے عام طور پہ یا معمول میں اسی چیزیں نہیں ہوا کرتی یہ اللہ کے شان ہے اپنے محبوب کو اس نے موجزہ دیا اور اس کے ذریعے اور حکمت جنت کے حالات دیکھ کر ہمیں بتا ہے جنت میں یہ یہ نام آتے اور فلا فلا کے لیے گھوڑے دھوڑانے والے ملیں گے آپ جو مطلب ہے اس پہ کلام کرتے ہیں بعض وقت بیانت داغتے ہیں کہ یوں نہیں اور میراج اتنی تھی تو خواب میں تھی تو فلا تھی تو ہی کرتے رہتے ہیں یہ ان کے نصیب حسی مندر والے بیداری میں جاگتے ہوئے میراج خواب میں ہوتی تو پھر وہ کوئی کمال اتنا بڑا نہ مانا جاتا نا بیداری میں جاگتی حالت میں میراج ہوئی فریہ کے سب سے بڑا اعزاز میراج کی رات میرے آقا آخری نبی صلی اللہ علیہ سلم کو یہ عطا ہوا کہ جاگتی حالت میں اپنی آنکھوں سے اللہ پاک قدیدار کیا اور یہ صرف صرف یہ میرے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ سلم کی خصوصیت ہے اور کسی بھی نبی نے نہ کسی ولی نے جاگتے میں اللہ پاک کو دیکھا ہے نہ وہ اب دیکھیں گے البتہ جنت میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ علیہ ہم غلام بھی دیکھیں گے لیکن اب تک دنیا میں دیدار جو تھا یہ صرف پیارے آقا صلی اللہ سلم کی خصوصیت یہ بھی عظیم الشان موجزہ ہے اور میراج جو ہے میراج کا جو واقعہ اس میں ہزاروں موجزات میں کڑیوں سے کڑیاں کڑیاں ملی ہوئے قدم قدم موجزہ ہے الحمدللہ تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ صلی اللہ نزکیہ کہ فوراں جیسے دنیا میں بالکل کانٹا رکعہ تشریب لیا آل حضرت جس کو یوں فرماتے خدا کی قدرت سے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نتاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑک آلی تھے اللہ کی قدرت کے میرا کروڑوں منزل ہیں آپ نے دیکھیں یہ کروڑوں لاکھوں یہ اس سے مراد وہ بہت سارے بہت ساری منزلوں میں بہت سارے مقامات کی آپ نے سیر کی بہت سارے عجائبات و غرائبات آپ نے دیکھے اور فوراں فیرسہ وہ لگا کہ جیسے فوراں آ بھی گئے ہیں یہ اللہ کی شان ہے الحمدللہ زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم ایک پل میں سوے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پل میں سوے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حال حضرت نے میراج کا جو قصیدہ سر سر اشار لکھے سکسٹی سیون اور اس سے عظیم شان اشار ہیں کہ اس سے کسی شاعر نے نہیں لکھے حال حضرت بہت ماہر شاعر اور عاشق رسول آپ کا کلم سارا شریعت کا مطابق تھا ادھر ادھر کی باتیں شاعر جو بیپر کہاں کرے ہوتے ہیں بات ایسا نہیں تو یہ سکسٹی سیون اشار لکھے تہنیت اثر الحمدللہ آخری شیئر سنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا سنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی حوص نہ پروا ردی تھی کیا کیسے کافی تھے یعنی روی تھی کیا کیسے روی تھی کیا کیسے کافی تھے یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اتنا پیارا قصیدہ لکھنے کے باوجود فرما رہے کہ میرا مقصد اپنا نام کمانا داد وصول کرنا شاعر شاعروں کے عادت ہوتی ان کو داد چاہیے یہ جنرل بات کر رہا ہر شاعر کی بات نہیں داروں تو یہ کہ کچھ بھی نہیں میرا مدہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ خانی ہے مجھے کوئی اس کی مطلب ہے نہ کہ ارداد نہ چاہیے نہ مطلب تحسین چاہیے نہ کوئی دولت چاہیے کچھ بھی نہیں سنہ سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے اقتمنہ بس آقا قبول فرما لے ہیں نہ شاہری کی حوص نہ پروہ رفی تھی کیا کیسے قافی تھے سبحان اللہ مقت سے پہلے کہیے مقت کہیے التدار بتا دیں نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للا غور نایت نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للا غور عنایت اسے بھی ان خلعتوں سے غصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے ہمیں بھی رضا کے صدقے میں ہمیں بھی ان خلعتوں سے غصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محرم الحمدللہ اس وقت ہم فلسطین میں مسجد اقصہ کے آہاتے میں موجود ہیں امیر امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ یہاں مسجد اقصہ میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے نماز نماز اقصہ میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسے امام ہو تو امام ایسا سبحان اللہ بھئی سائل بھی ہیں اور ماشاءاللہ سنہ خان بھی ہیں مسجد اقصہ میں نماز ایک نماز کے پچار ہزار نمازوں کا سوا ملتا ہے سب کو یہ تاریخی مسجد ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے اللہ کرے کہ یہ مسلمانوں ہی کے پاس رہے اور اس میں ہمیں حاضری کا شرب بھی ملے اللہ کرے نمازیں بھی پڑھیں اور وہاں تو قدم قدم پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ملیں گی انشاءاللہ کبھی نہ کبھی حاضری ہو جائے انشاءاللہ صلو علی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ملہ رہی راتی میرے راتی ملی پڑھیں ملی ملی بھی ملی دوزی ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلاب کی نعمت بکشی اور مجھے اپنا دیدار کروایا سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بابا جان آپ کو ہماری طرف سے شبہ محراج بہت بہت مبارک ہو مبارک ہو بابا آپ کو شبہ محراج بہت بہت مبارک ہو بابا کل میری رس میں بیس Youtube میرا لئے دعا میرا آج کتولہ جاتی ہے میں امیری لے چوننا چاہیے شوار کرنا چاہیوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا نام مبارد لیتے ہوئے آپ چینے پر ہاتھ لیتے ہیں اور جوٹا لیتے ہیں کیا اسلامی بینے اس طرح کر سکتی ہیں یہ ترک کے عاشقان رسول اس طرح کرتے ہیں اس طرح ماں عورتیں بھی کرتی ہیں اس طرح صرف سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام سنتے ہیں یہ لوگ تو یوں یہ عورتیں مرسا بھی کرتے ہیں تعظیماً سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا ایک نیا طریقہ ہے کتابوں میں نہیں پڑا اور ہر وہ طریقہ جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو اچھا ہے اچھی نیت سے کریں گے سواب ملے گا تو مجھے کیونکہ ترکوں کا مجھے پہلے سے معلوم ہے کہ وہاں عشق بہت ہے جب یہ مکہ مدینہ کی خدمت پر معمور تھے ترکوں نے تو بڑا عدب کیا ہے بہت عدب کیا ہے ان کے عدب کی داستان تاریخ میں ملتی ہیں الحمدللہ تو یوں عاشقان رسول نے ایسا کرتے ہیں تو میں نے بھی ان کی نقل کرنے کی کوشش کیے کوئی بھی کرنا چاہے تو اس کو کوئی منع نہیں ہے جو کرے اس کو کوئی منع نہ کرے جو نہیں کرتا اس کو مجبور نہ کرے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد ایک سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی پاک صل اللہ علی وآلہ وسلم کا یہ جو موجزہ میرا جو نبی کا جو موجزہ ہے اس کے بارے میں مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس پر جیسے مسجد الحرام سے مسجد اقصہ تک یہ تو اس پر نص قطعی اس کو بولتے ہیں قرآن کریم کے نص دلیل سبحان اللہ ذی اسراب عبد ہی لیل من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصہ الیل المسجد الاقصہ اللذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو ہوا سمیع البسویر درجمہ کنزل ایمان پاکی ہے اسے جو رات و رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک جس کے گردہ گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے تو یہ کہ مسجد حرام جس میں کعبہ شریف ہے مسجد الحرام ہے اس مسجد کا نام اس مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ تک تو یہ قرآن میں بلکل واضح ہے کوئی تعویل اس کی نہیں لی جائے تو اس پر اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا مسلمان رہے گا ہی نہیں اور مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ تک کا سفر تو اس کا تو ماننا جو ہے یہ فرض ہے ضروریات دین میں سے اس کا انکار کفر ہے اور پھر مسجد اقصہ سے اوپر آسمانوں تک تشریف لے جانا تو یہ احادیث مشہورہ سے ثابت تو اس کا منکر جو ہے اس کا انکار کرنے والا یہ گمرا ہے اور اس کے بعد اوپر تک مزید جو اسفار ہوئے اور آپ نے نظارے کیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ سب جو ہیں یہ اس کا انکار کرے گا تو بھی وہ خاتی ہے خطاب پر ہے بھول کر رہا ہے و اللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ و اعلم عجزب جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ و 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 علی فرمائے جنہوں نے پوچھا انہی ختم طرح ہے کہ درود شریف پڑھنا ہے سیغے کا بیان نہیں وقت کونسا پڑھنا ہے جو آپ آسانی سے پڑھ سکے جس میں آپ کا دل لگے صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود و سلام ہے درود شریف بھی اس میں سلام بھی ہے یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے صلی اللہ علیہ محمد یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں ساتھ سو بار یا سو بار یہ پڑھ لیں سو بار وہ پڑھ لیں سو بار کوئی اور پڑھ لیں چاہے تو درود ابراہیم پڑھ لیں سو بار یا پچاس بار جس طرح مل کر ایک ہی درود شریف ایک طرح کے الفاظ ہوئی ضروری نہیں ہے بدل بدل کے یہ پڑھ سکتے ہیں بلکہ حالی عزت رحمت اللہ نے تو بڑا پیارا نکتہ بیان فرما ہے کہ درود شریف بدل بدل کے اس کے سیغے پڑھنا یہ انہیں کے ذوق افضائی کا باعث ہے یعنی اس سے خوشوب بڑھتا ہے جیسے نماز میں بھی صورتیں بدل بدل کر پڑھے گا نا تو یہ اس کے لئے خوشوب خضو اس کا بڑھے گا اس سے ذرا درود شریف کا بھی ہے کہ بدل بدل کر اگر پڑھے تو لیکن بارال اگر ایک ہی ایک پڑھتا ہے درود شریف تب بھی کوئی منع نہیں ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد سیرل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ عرض ہے کہ شب میں راج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش کی سیر رات ہی میں کروانے کی کیا حکمت تھی جبکہ کہا جاتا ہے کہ سیر کا جو بہترین وقت ہوتا ہے وہ دن ہوتا ہے اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے حضرت علم عبدالدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات میں میرا رات کا ہونا جو ہے یہ نص سے ثابت ہے کیونکہ قرآن شریف میں بھی آپ نے سنا لیلہ کا ذکر لیلم من المسجد الحرام ہے تو یہ رات کو یہ میرا جو ہے یہ تو فائنل ہے ٹھیک ہے نا اب اللہ نے رات تو کروائی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ ہماری کا سوڑی ہے کہ ہم حکمتیں تلاش کرتے ہیں یا منن والے ہیں اسی منن والے ہیں ٹھیک ہے نا اگر قرآن کریم میں دن کہاتا ہم دن مان لیتے ہیں یہ تو ہے جو حقیقت ہے وہ یہی ہے اچھا آپ پھر علماء نے حکمت کے بیان کی ہیں وہ نابی ہوتی تب بھی ہم نے تو مانا یوں مانا ہے سنجھے ہم منن والے ہیں الحمدللہ تو اب یہ کہ رات کو میراج کا ہونا جو ہے اس سلسلے میں حضرت علم عبدالدین عینی رحمت اللہ علیہ جو مطلب یہ ہے کہ عمدت القاری کے شعرے ہیں شعرے بخاری ہیں عمدت القاری تو ان کی شعرہ کا نام ہے تو اس میں کچھ انہوں نے بتائیے حکمتیں ایک وجہ کے رات کا وقت خلوت اختصاص اور بادشاہوں کے دربار کا وقت ہے یہ وقت دن کی نسبت مجلس لگانے میں زیادہ عزت والا ہے یہ محبوبوں کی مناجات کا وقت ہے عام طور پر رات کو اولیاء کرام فارغ ہو کر شور بھی نہیں ہوتا اور سکون کا ماہول ہوتا تو راتوں عبادت کرتے ہیں یہ تو عام طور پر لوگ جانتے ہیں شبے دار شبے دار تو یوں رات جو ہے نا یہ خصوصیت ہے عبادت اس میں زیادہ کی جاتی ہے اور یہ کہ یہ خلوت کا یہ تنائی کا اور یہ اس طرح کا یہ اس میں رات میں زیادہ سوٹ کرتا ہے ایک وجہ یہ بھی بیان کی کہ رات اصل ہے اس لئے مہینے کی شروعات رات سے ہوتی ہے رات کی سیاہی آنک کی روشنی جمع کرتی ہے یہ جو آنک کا جو یہ اندر ڈیلہ ہے انہیں ڈیلے کے اندر جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو پتنے پتلی اس کو پتنی بولتے ہیں بہرحال یہ کہ وہ بھی سیاہ ہوتا ہے اور یہ ساری روشنی جمع کر کے یہ ہم سب کو دکھاتا ہے سارے جو نظارے کر رہے ہیں یہ اسی کا کمال ہے آپ نے سنا ہوگا موتیا ہو گیا ہے بزرگوں کو ہوتا بھی ہے میں نے بھی دونوں موت یہ نکلوائیں تو یہ اسی میں ہوتا ہے یہ جو بیچ میں کالا کالا جو چمکدار حصہ ہے شاید اسی کو پتلی بھی بولتا ہوں آنک کی شاید پتلی اسی کو بولتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ اصل دیکھا اس سے جاتا ہے یہ وائٹ وائٹ جو اردگر جو آنک کے اندر اس سے نہیں دیکھ رہے ہیں اسی سے دیکھ رہے ہیں بیچ میں جو پوائنٹ ہے یہ مین ہے آنک کا جو اس سارے عالم کو ہمارے نے روشن کیا ہوا ہے یہ اگر ڈیمیج ہو جائے اس پر کوئی جھالا آ جائے تو یہ پھر نظر نہیں آتا آدمی کو تو یہ کہ رات سیاہ تھی تو پھر یہ اللہ کی شان دیکھیں ستائیسویں رات چاند رات بھی نہیں دی چاند رات تو خیر اندرہ ہوتا ہے وہ جو چودھویں رات اس میں جھالا ہوتا ہے تو موجزہ جو ہوتا ہے وہ ہر طرح سے عقل کو آجیز کر کے رکھ دیتا ہے جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت سے نور ہیں تو نور کو روشنی کی ضرورت نہیں تو یہ کہ آپ اس وقت جنے کے یوں کائنات میں اندھیرہ تھا دیکھیں نور مصطفیٰ راستہ تے کرتا گیا تو رات میں تو خیر یہ لکھی ہے اس طرح کی اور بھی وہ ایک حکمد وڑی پیاری لکھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رات کو سفر فرما کرتے اور فرما کر رات کی سیاہی رات کا اندھیرہ رات کی سیاہی رات کے اندھیرے کو لازم رکھو کیونکہ رات کو زمین رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے رات کا سفر جلدی تے ہوتا ہے زمین لپیٹ دی جاتی ہے رات کو دن کے مقابلے میں تو رات کی اپنی خصوصیت ہے اس میں مطلب اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج کروائی اور یہ علماء کا اپنا بیان ہے مرحبا لیکن میں نے وہی حکمت بیان کی کہ اللہ پاک نے رات کو انتخاب فرمایا میرا ایمان ہے اس پر اللہ نے جو کیا وہی صحیح ہے قرآن نے جو فرمایا وہ صحیح 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 112% صحیح ہر طرح سے صحیح ہے صلو علیہ حبیب صلو علیہ محرم میرا حضر صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم شاپ پہ جاتے ہیں کوئی ایٹمز پرچیس کرتے ہیں تو اس پہ 999 روپے 899 روپے اس طرح کا پریز لکھی پہ ہوتی ہے لیکن شاپ کے پر اس کو راؤنڈ فگر کر رہا ہوتا ہے 800 900 کے حساب سے تو ایسا کرنا کیسا اس کا جواب رشاد فرما دیجئے اس میں کیا رہے 899 روپے وہ بیچ رہا اپنی چیز تو بھلے بیچ یہ اکمت ہوتی ہے 800 لگے آدمی کو 900 بڑا فگر بن جاگا یہ بولا انہوں نے ڈاؤن فگر میں لے لیتے ہیں یعنی 899 روپے ہیں تو 900 روپے لے رہے ہیں 799 روپے تو 800 روپے لے لیتے ہیں اچھا ایک روپیا یہ لے لیتے ہیں انہیں رکھ لیتے ہیں اچھا اچھا یہ رکھنا تو زمان میں نہیں آرہ دینا پڑے گا نا واپس 400 نینا نہ رکھتے دام اس کا 900 رکھتے ہیں یہ روپیا تو قابل ہے واپسی ہے یہ تو اس کی تو ایسی بیماری ہے کہ بس دفاتیر وغیرہ جو ہوتا ہے گورنمنٹ کے اس میں بھی بعض فیصے سی ہوتی ہیں کہ ان میں کچھ کمی ہوتی ہے کچھ رقم کا گیپ ہوتا ہے اور وہ پورا راؤنڈ فگر لیتے ہیں وہ رقم دیتے نہیں یہ تجربہ میرا یہ بھر بزایت اور رشوت میں جا رہا ہوتا ہے کہ وہ ناغر یہ بولیں گے نا کہ میرے چار روپے یا سات روپے دے دو واپس تو پھر یہ آپ کو لائنگ میں لگا دیں گے پرسوانا ترسوانا چھ ماہ کے بعد آنا چھ دن کے بعد آنا یہ دھکے کھلائیں گے پھر ایسی مطلب حرام خوری کی ایسی لط پڑی ہوئی ہے اور یوں یہ پتہ نہیں ان کو احساس بھی نہیں تھا کہ ہم یہ یہ گھر کیا رہے ہیں یہ انگارے پیٹ میں ڈال رہے ہیں اب بچے کھائیں گے گھر کے سب افراد کھائیں گے مریں گے ہم ان کو بیچاروں کیا پتہ بچوں کو گھر کی عورتوں کو کہ جو یہ سترا سترا نکرا نکرا نظر آ رہی ہے ہمارے لئے مطلب حرام لے آ رہا ہے انگارے لے آ رہا ہے تو جو بھی رشوت خوری کرتا تو توبہ کرے اور آئندہ نہ کرے اور جن جن سے رشوت نہیں وہ لوٹانی پڑے گی یہ بھی ضروری ہے خالی توبہ کافی نہیں ہے کوئی بات نہیں مشکل ہے لیکن قیامت کی جو مشکل ہیں اس سے اس کے مقابلے میں مشکل کچھ بھی نہیں ہے کوئی اتنا بڑا پروبلم نہیں ہے یعنی آپ بھولو ہم کو یاد نہیں ہے اس کا بھی حل ہے اس کا حل یہ ہے کہ اس ہی کو جا کے اگر لوٹا سکتے ہیں ممکن ہے وہ آدمی ہے آپ کو یاد ہے کہ بھئی فلاں ہیں اب فوت ہو گیا تو اس کی جو بھی واری سے ان کو دینا ہوگا اور جو نہیں ملتے یا یاد نہیں ہے کہ کیا ہوا کہاں گئے تو اب اتنی رشوت کے رقم جو ہے وہ کسی شرعی طور پر جو زکاة جیسے لیتے ہیں حقدار ہوتے ہیں ایسے کو دے دیں ثواب کے نیت نہ کرے اس طرح دے دیں اور توبہ بھی کریں کہ رشوت اللہ یہ کیوں اسی طرح چوری کے مال کا بھی اسی طرح مسئلہ ہے ڈکیتی کے مال کا بھی اسی طرح مسئلہ ہے کہ خالی آپ بولو گا ابھی ڈکیتیاں کرو اور ہڑپ کر جاؤ اور پھر یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ تو ابھی ساری رقم یہ وائٹ نہیں ہو جائے گی یہ بلک کی بلک رہے گی کوئلہ سب نے دیکھا ہوگا کوئلے کو کتنا ہی دھویں یہ صاف نہیں ہوتا ہے تو یہ رقم صاف نہیں ہونے گی یہ دینی دینی ہے آج دے دیں تو اچھا یہ ابھی سکھیں ہیں یہ کاغذ ہیں یہ سب مشکل نہیں ہے یہ مرنے کے بعد صاحب اور بچھو بن کر لپٹ گئے تو پھر پھر نہیں دے پائیں گے آپ کے آپ کس کو دیں گے دینے کا آپ کو کوئی موقع ملے گا آپ بھی جیتے جیتے دے دیں تو توبہ کر لیں سچی کر لیں توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ صدا ہوگی کری اللہ پاکہ میں سچی توبہ نصیب فرمائے توبہ کے تقاضے پورے کرنا بھی نصیب فرمائے رشوت لینے والے اگرچہ بہت ہی غلدا اور برا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک تعداد ایسی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس بات سے فائدہ بھی اٹھاتی ہے کہ وہ پیسے دے کے چھوڑ جائیں گے جس سے کہ گاڑی چلانے والے یا اس طرح موٹر ساکر چلانے والے تو ان کو اگر یہ لائسنس وغیرہ اور یہ بھی پکڑ لیں گے دے دیں گے بیس پچیس روپے پچیس روپے دے کر نکل جائیں گے تو ایسا بھی ان کو بھی کیونکہ لینے والے اگر ہیں تو دینے والے بھی مطلب کہ انہوں نے اپنا ہاتھ کھلا رکھا ہوا ہے تو ان کو بھی سمجھا دیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں ساکھ جہاں حدیث شریف میں رشوت دینے والے لینے والے دونوں جہنمی ہیں جو دے رہے ہیں وہ بھی جہنم میں جانے والا کام کر رہے ہیں بھی لا وجہ دے رہے ہیں لائسنس بناو نہر کیا مسئلہ ہے اپنے کاغذات رکھو لائسنس رکھو اب اگر وہ لے رہا ہے رشوت یا کوئی ایسا کر رہا ہے وہ اب ظلم کر رہا ہے رشوت نہ دیں اس سے فائٹ کریں اپنے فائٹ سے مراد جو بھی ٹاکنگ کی جاتی ہے وہی کاغذات پور ہیں اب کیا کریں آپ پھر بھی اگر کوئی ایسا واقعی وہ ظلم کر رہا ہے جس کو ظلم تسلیم کرے شریعت تو اب اگر کسی نے دے دی ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے تو دینے والا گناہ گار نہیں ہے لینے والا پھر بھی انگارہ ہی لے رہا ہے حرام کھا رہا ہے امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں سوال ارز ہے کہ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے مساجد میں دو یا تین صفے ہی ہوتی ہیں مختلف اوقات میں لیکن بالخصوص فجر میں دو یا تین صفوں سے زیادہ نہیں دیکھا گیا کیا اس صورت میں مسجد کے اندر کا مائک استعمال کرنا مناسب ہے یا نا استعمال کرنا مناسب ہے جبکہ امام کی آواز بہ آسانی تیسری صف تک پہنچتی ہو برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں اس میں موقع محل کے حساب سے ہی ہو سکتا ہے بعض اوقات مسجد میں اتنی ایک صف بھی ہوتی ہے اتنی لمبی ہوتی ہے کہ اگر امام صاحب قرآت کریں گے نا تو پہلی صف کے کونے تک آواز نہیں پہنچے گی یا وہ تکبیر کہیں گے تب بھی نہیں پہنچے گی بعض اوقات آواز امام کی کمزور ہوتی ہے اچھا اب بھلے دس صفیں ہیں دس سو صفوں کے بیچ بیچ میں امام صاحب کی آواز پہنچ جائے گی لیکن پہلی صف کے کونوں تک نہیں پہنچے گی تو اس سے موقع پر ظاہر ہے کہ سپیکر کی ضرورت ہے ایک دو تین صفوں کا اس میں وہ حساب نہیں ہے اچھا اب یہ کہ مائک کی کوئی حکمت ہے فوائد ہے مائک کے مثلا یہ کہ مائک میں آواز کی کولیٹی اچھی ہو جاتی ہے اس وجہ سے اگر کوئی مائک رکھتا ہے کہ نمازی کم ہے لیکن کولیٹی اسی آواز کی جائے گی کہ لوگوں کو انہیں کہ نماز میں خوش ہو آئے گا لطف آئے گا تو اب بھی کوئی حرج نہیں ہے تھوڑے ہو نمازی منا وہاں کیا جائے گا کہ جہاں مطلب جانے کے بلا وجہ اتنے مائک کھول دیتے ہیں پھر وہ تو ازان پر بھی ممانت آئی گی ازان کے جو اسپیکر جو ہیں یہ لوگوں کے گھروں پر بانتے ہیں اور ازان کی آواز سن کر ٹھیک ہے ازان کی آواز پہلے تو اسپیکر تھے نہیں نا پہلے نہیں تھے ازان مناروں پر دی جاتی تھی اسپیکر پر جائز ہے ازان دینا مائک پر ازان دینا جائز ہے لیکن اتنی آواز پھر اس میں لگتی ہے ریس ریس لگتی ہے کہ اس کی جیسے دو تین مسجدیں علاقے میں تو وہ اپنے اپنے مائک لگائیں گے ہماری آواز دور تک وہ دور دور تک سپیکر لگاتے ہیں یہ کیا ہے کہ جسے لوگوں اگر لوگوں کے تکلیف ہوتی ہے نہیں لگتے تو آپ کے مسجد کے آواز بھلے آدھی دنیا میں پہنچ دیئے ٹھیک ہے اللہ کا نام گونج رہے چاروں طرف لیکن بعض اوقات اسی آواز ہوتی ہے کہ تکلیف پہنچتی ہے اس کا تجربہ خود مجھے بھی ہے یعنی کہ اب جیسے میں پورا آدمی میں مطلب اب مسجدوں میں بھاگ بھاگ کے جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اب میں لیٹا ہوں اب زوردار مسجد سے آزان کی آوازیں آتی ہیں اگدم زور سے آتی ہے یہ میں تجربہ بتا رہا ہوں آنک باز وقت کھڑی آتی ہے اسی طرح چلو مریض ہے بچارہ وہ نہیں پڑ سکتا مسجد میں جا کر وہ ٹیبلٹ کھائی یہ غریب نے اس کی نیند کی اب وہ آزان اس پیکر اس کے گھر کے بعد مروت نہیں بچارے منا بھی نہیں کر سکتے گئے لوگ برا بھلا بولیں گے آزان آدمی چپو جائے گا وہ آنک کھل جاتی ہے اس کے دوائے بھی بیکاروی چاہ رہی ہے پھر چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہو تو کسی کھاتے میں نہیں ہے اس کی آنک کھل جاتی رات صبح ساتھ دیکھ کے وقت تو فضا صاف ہے اس کے گھر پر سپیکر کا مو ہے اور وہ جو بچہ اٹھتا ہے اور جو دھمال کرتا ہے یہ سب قابلِ غور باتیں ہم لوگ یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا اقلمند حشیار اور پڑا لکھا سمجھتے ہیں لیکن واقعی اقل سے واسطہ بہت کم لوگوں کو پڑتا ہے یہ تکلیف کسی کو نہیں ہونی چاہیے چاہے ازان ہو چاہے تلاوت ہو چاہے نات شریف پڑھی جائے میں نات خوانوں کو بھی وہ نات خوانیاں جو کرتے ہیں ان کو ہزار مرتبہ میں مدنی چینل کے ذریعے سمجھاتا رہتا ہوں جو مجھے سنتے رہتے ہیں کہ اس طرح ساؤنڈ رکھ کر اور گلی کے اندر تم لوگ یار آدھی رات تک وہ دھومیں مچاتے ہو کسی کو سونے دوں گے کہ نہیں یار دن کو بیچاری جو کام دندے پر جاتے ہیں ان کا کیا ہوگا عورت بیچاری اس کو دن پر کام کرنے ہوتے ہیں وہ سوئیے بچے چھوٹے بیچارے جبک ہے جا گے آتے ہوں گے چیختے ہوں گے اور تم بورڈ لگا دیتے ہو کہ حاج رات سونا منع ہے یہ سب ہو رہا ہے کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا ہمارے ہم یہ نہیں ہونا چاہیے اللہ رسول کے لئے کرنا ہے نا مسجد میں کرو نابخونی اپنے گھر کی چار دیواری میں کرو مائک بھی اندر میں آواز جائے یہ محلے کو کیوں سناتے ہوئے بچارے ہیں ان کے اور بھی تو مشاغیر ہیں نا کوئی نماز پڑھنا ہے نفلے پڑھنی ہے کسی کو تلاوت کرنا ہے دروت شریف پڑھنے اب آپ ہماری ناب سنو ہماری خوشلانی سے محسوس ہوں آپ لطوٹائیں تو ان کو کتنا دل چلتا ہوگا ان کا یہ سب کو سمجھنا ہے اسی طرح مطلب تو مسجد کا معاملہ جو ارچ کیا تو اگر ضرورت ہے تو مائک چلے ٹھیک اچھی بات ہے اور اگر واقعی ضرورت نہیں ہے کہ کئی جگہ ایسا ہوتا ہوگا کہ یہ تھوڑے سے نماز ہی ہوتے ہوں گا اور کوئی مائک کے بھی ٹھیک آنے نہیں ہوتے مائک بھی گرگر آٹی کر رہا ہوتا ہے اب یہ بھوڑے کھو سٹ کو سائٹ پہ رکھے آدمی بغیر اس کے پڑھے یا اچھی کولیٹی ہو مائک کی کہ یہ سے لوگوں کو کوئی سرور آئے تو خشو میں اضافہ ہو یوں کھر کر کے یہ جو مائک ہے نا یہ مطلب اب کباریوں کو دو ہے کوئی اچھا مائک لو اللہ کے بندے دینے والے ہیں نہیں دیتے سے نہیں ہیں مسجد پہ دیتے ہیں لوگ دینے والے دل کھول کے دیتے ہیں آپ کوشش کرو اپنی جیب میں ہاتھ دالو اپنے بیٹے کی شادی میں جو ریکوڈنگ کی تھی یہ کر رہے دے گیا نہ یہ کر رہے ہیں نہ وہ کر رہے ہیں میں سمجھا رہا ہوں اپنی ذات کے لئے کولیٹی سپر کولیٹی اللہ کے گھر کے لئے جو بھی آپ کے سامنے اللہ پاک کرم فرما ہے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات ہمارے ایک مبلک مبلک کا ہوئے ہے کہ وہ ان کا ایک بیان تھا ایک جگہ پر تو وہ جیسے بعض وقت مکان کے لون بنے ہوئے ہوتے ہیں باہر پارک ان کے اپنے باگیچے وغیرہ تو اس میں ایک جگہ ہوتی ہے پارکنگ وغیرہ وہاں ان کا کوئی اجتماع تھا تو اب کیا آس پاس کے سارے اسی طرح کے مکان ہوتے ہیں تو وہاں بھی پھر وہ ہمارے مبلک نے کیا کیا کہ جب اس کا بیان تو شروع تو کہیا آواز اتنی رکھیں کہ جتنی اندر لوگ ہیں وہی سن سکیں ونہ بساوقت یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اتنی بڑی بڑی یعنی یہ اس طرح کے لوگ بھی حالانکہ محفیل اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے اجتماع اتنا بڑا نہیں ہوتا نہیں آئے تو کوئی بات نہیں میں سپیکر کی آواز لگا اور آپ کے گھر میں خود ہی آوں گا اور بیسا میں بھی دیکھتا ہوں آج آپ کیسے سوتے ہو کیسے آرام کرتے ہو تو انہیں بھی تو انہوں نے کیا ہمارے مبلک نے کہ آواز اتنی رکھیں یہ بالکل کم کر دیں اچھا کم کی اس کے بعد بھی اس کو فیل ہوا کہ یہ کم نہیں ہے کیونکہ کم کرنے جیسا آپ کبھی نہیں کہتے کہ وہ نمک کم کر دو یا تیل کم کر دو تو سمجھ دی پر کم کتنا کر دو پھر آپ نے ایک دفعہ کہنا شروع کہ میری مراد آدھا کر دو ہادھا کر دو یعنی کہ جب ہم کم کر دو تو وہ کم بھی نہیں سمجھ جائے کہ کم کتنا کم ہوتا ہے تو بالکل اس کو دماغ لگانا پڑتا ہے کوئی کومن سنس یوز کرے کہ کم سے مراد یہ کم ہے ورنہ تو صرف فارمولیٹی کے طور پر مبلگین کا یا نادخان کا کہہ دینا کہ ذرا آواز کم کر دو تو آواز کم وہ ساؤنڈ والا بیچارہ اس کو سمجھ شاید اتنی پرتی نہیں ہے تو اتنا ہی کریں کہ جتنا مطلب کہ جو لوگ بیٹھے ہیں میرے سنت یہی ہم کو سمجھایا ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان تک آواز پہنچ جائے یہی کفائیت کرتا ہے با جو نہیں آئے تو ان کے آواز جا کر کیونکہ کان میں پہنچانا اس کا کیا بنتا ہے تو ہمارے مبلگین نے ایسا کیا تھا تو میں نے کہا چلیں میں آپ قرض کر دوں ماشاءاللہ نہیں بلکل ہونا چاہیزا حکمت عملی کے ساتھ لوگوں کو سمجھانا چاہیے بیچاروں وہ پتا نہیں ہوتا اس میں یہ کہ اتنی تجربہ کریں کہ کہاں تک آواز پہنچتی ہی بھی بات اگر ہو سکتا کہ اپنے ایساں سے کم کر دی اب بات نکل کر تھوڑا دور چل کے دیکھ لے گے کہاں تک آواز ایسی آری جسے تکلیف ہو یہ دیکھ لے یہ بھی سمجھ پڑ جائے گی پھر یہ کہ سناٹے میں آواز زیادہ ہوگی رات دیر ہوگئی نا چہل پہل رک گئی گاڑیاں رک گئی تو آواز اور کھل جائے گی اور نیچے لے آئے دن کا بازار کا وقت ہے یا بازار کا معاول ہے تو اس میں بازار میں آواز اتنی نہیں کھونجے گی تو یہ مطلب سب سمجھنا ہے جیسے اب میں فیلے نات میں جو میں سمجھا درتا ہوں اگر بڑی صدہ کے جو نات خان ہوتے ہیں یہ سمجھانا شروع کر دیں جو ان کو بولاتے ہیں کہ دیکھو کہ مائے کسی اس طرح ہوگا تو ہم آئیں گے بنا نہیں آئیں گے یہ سب صحیح ہو جائیں گے میفلے جو کروانے والے ان کو میفل میں کامیابی کرنے کے لئے بڑا نات خان چاہیے بڑا نات خان آگے تو لوگ جمیں گے اچھا ہے ہونی چاہیے نات خانی خوب ہونی چاہیے اور بڑا نات خان بھی آئے اور بلکل لوگوں کو تڑپا ہے رولا ہے اس سے کون منا کرتا ہے دیکھیں نہیں ہے کہ کسی کی تکلیف کا باعث تو نہ بنے جو بھی ہو شریعت کے دہرے میں رہ کرو تو وہ کر رہے ہیں اس طرح کے کئی نات خان ہیں تو یہ اگر بولنا شروع کر دیں کہ ہم اس طرح ہوگا تو آئیں گے اس طرح ہوگا تو آئیں گے ان کے سنی جائے گی میری آپ کی نہیں سنی جائے گی ہماری نہیں سنیں گی نہ ہماری یہ سننے کے لئے آتے ہیں اس طرح کے لوگ آتے ہوتے تو کبھی کہ صدر جاتے ہیں آتے کم ہیں تو یہ کہ یہ نات خان اگر مبلغ بن جائیں گے نا یہ سب میرے مدری بیٹے ہیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا ہے ان کی وجہ سے محفلت جمتی ہے تو یہ ایسا چھوٹا نات خان بولے گا نا کہ میں نہیں آؤں گا تو بولے گا تیرے لوگ بولتا ہے کونے کیا بھائی گلی سے بھی مت گزرنا سمجھتے ہیں سب کے بڑا نات خان کون ہوتا ہے چوڑا کون ہوتا ہے ان کو آواز تھوڑی سی جیسے جو بھی اس طرح کی آواز اپنی چاہتے ہیں تو وہ مونیٹر اور یہ سارا ان کی کوئی دو چاہ جملے سے چلتے ہیں تو وہ تو اس میں بعض اوقات میری معلومات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پھر بعضوں نے کیا کیا کہ اپنے کان کے اندر وہ لگا لیتے ہیں ہیر فون ہیر فون لگا لیتے ہیں تو وہ جو مونیٹر جو کام کر رہا جسے ان کو آواز بہت دوچی چاہیے ہوتی ہے تاکہ ان کو کان میں لگ جائے کہ میری آواز ہی جا رہی ہے تو اس سے یہ ہوگا ہے کہ ان کی اپنے کان کے اندر وہ ہیر فون لگا لیتے ہیں اور ان کا وہ کام ہو جاتا ہے تو بعض اوقات اس کو بھی یہ پتہ چلا ہے کہ یہ سرہ بھی کر لیتے ہیں تہم جو بھی آپ نے ارشاد فرمایا ہے اس کو اگر سنجیدگی کے ساتھ اگر نات خان مبلگین یا جو بھی اس طرح کے ہیں مساجد کے کمیٹی والے اور جو مجالس کے جو ہمارے اسلامباد ہوتے ہیں سب کو چاہیے کہ وہ مدنی پولوں پر عمل کریں اور یہ کہ آپ کے قریب رہنے والے مسجد کے قریب رہنے والے آپ کے نظام و انتظام سے خوش ہوں مسجد کی ساؤن سے بھی اور مسجد کی صاف صفائی اور ستھرائی سے بھی اس میں ہی آزمائش ہوتی ہے کہ بعض لوگ بولتے ہوں گے کہ ہم کو آواز نہیں آتی یہ اتنا ان کو پھر سمجھانا نہیں آتا ایک نے بھی بول دیا نا آواز بڑی رکھو لوگ بولتے ہیں لوگ کس کو بولتے ہیں اور ایک بندے وہ کیا بولتے ہیں یہ بھی نہیں پتا آپ کو وہ بولنے والے جوان ہوتے ہیں یا صحت مند ہوتے ہیں جن کے گھروں میں بوڑے ہوتے ہیں بوڑے بھی کیا وہ اول ڈیج بالکل ریٹارٹ آپ کے بیچارے ہوتے ہیں تو وہ نہیں ان کو نیندیں نہیں آتی ان کے سکون برباد ہوئے پڑے ہوتے ہیں ان کو کوئی سچکا نہیں پڑتا ہوتا تو یہ ان کو تکلیف پھر چھوٹا بچہ یعنی کے نو سو نینہ نوے یعنی ایک آزار میں ایک کم ہے وہ بولتے ہیں آواز بلند رکھو کسی گھر میں ایک دودھ پیتا بچہ ہے اور وہ چونک کر جاگ جاتا ہے تو اس بچے کا لحاظ کرنا پڑے گا نو سو نینہ نوے کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا بندوں کو چاہے وہ ایک دن کا بچہ ہو چاہے سوزل کا بڑا ہو تکلیف مت دیجئے تکلیف نہیں دینی ہے کسی بھی سخص کو یہ دیکھنا آپ کو تکلیف کا موضوع آپ لے کر اس وقت چل رہے ہیں تکلیف مت دیجئے بدقسمتی کے ساتھ اس وقت ہمارے یہاں اسٹریٹ کرائم جس کو کہتے ہیں چوری ڈکیتی لوٹ مار یہ بہت بڑھ گیا ہے اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے مجھے بھی کہا گیا ہے کہ میرے سنتیس حوالے سے دعا بھی کریں کچھ سمجھائیں بھی کیا ہونا چاہیے بڑا مطلب لوگ اس وقت آجمائش میں ہیں اللہ پر قافیت نصیب فرمائے مجھے بھی پتا چلا ہے کہ اسٹریٹ کرائم بڑھ گئے ہیں اب وہ ایک خبر تو یہاں تک بھی پڑی ہے اللہ بہترین درستہی ہے کیا کہ کسی علاقے میں گھیر لیا گاڑیوں کو راہ گیروں کو ساتھ کو لوٹا گیا کراچی میں خدا جانے میں نے پڑا تھا اسے اس طرح کے مطلب نہیں پڑا نہیں تھا بلکہ کوئی کلپ سنا تھا کسی چینل کا سو کرائم ایک جھٹکے میں تو یہ کہ اگر اس طرح کا ہو رہا ہے اور لوٹ مار مچیوی ہے تو اب یہ چور ڈاکو جو ہیں اب یہ تو میری سنیں گے کب یہ اگر ہماری سنتے ہوتے تو پتا نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتے سنتے نہیں ان کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں تاہم یہ کہ اللہ کرے کہ کوئی سن رہا ہوں ان کے گھر والے سن رہے ہوں کہ یہ جو کرتے ہیں تو یہ مال ناک ایک تو چھیمتے ہیں جو کہ حرام ہے اور بہت گناہ کاکہ میں یہاں تک کہ اللہ کے پیانے پیر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ ڈاکو ڈکیتی کرنے کی حالت میں یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ڈاکو ڈکیتی کرنے کی حالت میں مومن ہو یعنی نور ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے کہ لوگ اپنے مال کو ترستی نگاہ اٹھا کر دیکھتے رہے جائیں یہ میرات المناجی جن اول پیج نمت تیہتر پر مفتی حمدہر خان رحمت اللہ لے فرما رہے ہیں یہ تو آگے جو ہے یہ تو بخاری شریف بخاری و مسلم شریف کی حدیث سے مبارکہ میں نے بیان کی اچھا اور اس کے شرعہ میرات المناجی میں ڈکیتی میں تین جرم ہوئے ایک غیر کے مال پر ناجائز قبضہ نمبر دو ظاہر ظہور دوسرے کا مال چھین لینا یعنی علی العیلان دوسرے کا مال چھین لینا نمبر تین دل کے سختی کہ لوگوں کی حسرت اور آہو بکا پر ترس نہ کھائیں جس کو لوٹیں گے وہ بڑی حسرت سے دیکھے گا کہ میرا مال لے کے جا رہا ہے یا روئے گا چلائے گا مطلب بہت وقت رونے چلانے والے فائر بھی کر دیتے ہیں لوگ کہ ہم کہیں پکڑے نہ جائیں یا غصہ آجاتا ہے ان کو تو یہ گناہوں کا مجموعہ ہے یہ مفتی صاحب فرماتے ہیں لہذا یہ گناہوں کا یہ ڈکیتی جو ہے یہ گناہوں کا مجموعہ ہوئی جو مومن کے شان کے خلاف ہے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مال کی حفاظت کریں خیر بھی چاہرے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں لیکن بعض وقت یہ کہ ان کے سامنے بھیڑ جاتے ہیں بھیڑنے میں خطرہ ہوتا ہے ان میں یہ فائر بعض وقت کر دیتے ہیں اس لئے اگر موبائل فون دے رہا ہے دے دے یا جیب خالی کر کے دکھا تو اس میں میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت پہ اگر اس کے پاس ہے سامن تو پھر رسک نہیں لینا چاہیے جانے تو جانے دے دینا چاہیے یہ ایک مشورہ ہے کہ ایسے ہوئے کیس کہ یہ پھر فائر کر دیتے ہیں ان حالات میں جبکہ یہ تنا کچھ ہو رہا ہے میری یہ بھی درخواست تھے تمام دیکھنے سننے والوں سے کہ زیادہ تر رات میں یہ بیٹھے ہوتے ہیں چوکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں چائے کی ہٹو پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح گاڑیاں کھولی رکھ کر یہ باتے کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں اب حالات ایسے ہیں نہیں بہت مطلب کہ یہ کرائم بڑھ رہا ہے تو جیسے میرے سنت نے اشارت فرمائے تو ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے ایسے موقع پر نہ جائیں رات کو نہ نکلیں یا نکلنا ہے تو اس طرح کی احتیاطوں کے ساتھ نکلیں سوچ سمجھ کر رہے ہیں میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا تو جن کے ساتھ وہ شاید وہ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا ہوگا تو احتیاطیں ہمیں بھی اپنے طرف سے کرنی چاہیے کہ اچھا میں اتصال سے یہ بھی ارز کروں گا شوف ایک ورڈ ہے یعنی اپنی چیزوں کو بہت زیادہ نمائع کرتے رہنا اور لوگوں کو لوگوں کی نظریں پھر آپ کی طرف چلی جاتی ہیں کہ یار اس کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں تو دو چار دن وہ ٹارگٹ پر رکھتے ہیں کہ یار یہ روزانہ آکر یہاں بیٹھتا ہے روزانہ یہاں بیٹھتا ہے روزانہ دوستوں کے ساتھ یہاں بیٹھتا ہے روزانہ یہ یہاں پر گاڑی پارک آکر کے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایک دو دن شاید میرا کو لگتا ہے منیٹرنگ کرتے ہوں گے پھر ایک دو دن کے بعد وہ اس کے ساتھ کام ہو جاتا ہوگا تو ایسی صورت میں بھی عام لوگوں کو کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے احتیاط کرنی چاہیے ایک پرانا واقعہ یاد رہا ہے اس کے میں مسکرہ رہا تھا ماضی کی یاد کہ ان دنوں بھی کراچی میں کچھ کیڑن اپ کے اور کیس چھے مطلب جیسے آج کلاب بتا رہے ہیں تو کچھ بڑا وہ ہوگا تو ایک پارٹی آئی باہر ملک سے اور وہ اس کا اپنے اندازت ہے میں انہوں نے اس کو سمجھا اسلامی بھائی بن جا یہ اٹھا جائیں گے تو مسئیبت ہو جائے گی پھر اس نے یہاں دکانے ہیں نا اپنے فیضائی نمدینہ کی وہاں سے وہ ہمارا جو مدنی سوٹ جس کو گرتہ شلوار یا پاجامہ خرید کے پین کریا آنا جانا رکھا اس نے اکمت یا ملی کہ وہاں لاب اپنے تھا ٹھٹھٹھا رہا دکھائیں گے نا آپ مطلب یہ فریم سونے کی نہیں ہوگی لیکن تھوڑا گولڈن کلر ہوگا آپ یہ ڈاکوں کے اتنی شلاخ تو نہیں ہوتی ہوگی نا اور گولڈن فریم گولڈن پین پین آگے لاکھ اور روپے گی آتی ہے لیکن اس کے ساڑھے بتیز روپے والی والے پین ہو گولڈن ہو خوبصورت ہو وہ ڈاکوں کی نظر آتھ مفت میں مارا جائے نا بدہ تو یہ کہ گجراتی کہا ہوتا ہے چیتنا نر صدا سکھی محتاط آدمی ہمیشہ سکھی رہتا ہے تو جیسا موقع ابھی ان کو خالی آدمی ہوتا ہے نا تو یہ بھی سنا گیا پھر بھی یہ نہیں ملتا نا کوئی جس کے حفاظ ہے تو ان کے کچھے ہوتی ہے ناک کٹتے ہیں تو ویرس کو ٹوک دیتے ہیں یہ بہت عجیب پاگل لوگ ہوتے ہیں یہ ڈاکور یہ چھوڑ بالکل رف کولیٹی ہے تھاڑ کلاس لوگ ہوتے ہیں دنیا میں بھی یہ کوئی زد نہیں ہوتی کوئی ٹکے کا بھروسہ نہیں کرتا پولیس کے ہاتھ میں آتے ہیں تو دیم ماریں کھاتے ہیں اور جو ان کا حشر ہوتا ہے بعض اوقات کہ پوچھو مت کئی بار یہ مقابلے میں ماریں بھی جاتے ہیں تو یہ کی زندگیاں ایسی کتوں سے بتر زندگیاں ہوتی ہیں وہ چھپے پھرتے ہیں کہ کوئی پتہ نہ چل جائے ایسی زندگی کیا کرتے ہیں توبہ کرو اللہ اللہ کرو آ کر ایک عام نورمل مسلمان کی طرح جیو یار کیا ڈاکو سچی توبہ کر کے کوئی نیک بندہ بن سکتا ہے کیوں نہیں بن سکتا ہے حضرت فزیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقع ہے ایسے ڈاکو تھے یہ اپنے دور میں کہ بچوں کو مائیں ڈراتی تھی کہ فزیل فزیل آ جائیں گے ڈاکو بچے رکھے رکھے چھپ ہو جاتے تھے اتنا ان کا وہ ایک شہر آتا لیکن جب ان کو چوٹ لگی دل پر وہ آیت پڑھو نا آپ کو یاد ہوگی اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کہ کیا ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر کے لئے جھک جائیں تو یہ آیت کسی قاری نے پڑھی پر یہ سنی انہوں نے ان کے عرب لوگ تھے عرب بھی جانتے تھے ان کو جب یہ اللہ کا کلام انہوں نے سنا اور دل پر ایک تم چھوٹ لگی اور یہ کہہ اٹھے گئے یا اللہ وقت آ گیا وقت آ گیا توبہ کی جن جن سے لوٹا تھا مال واپس کیا اور جو بھی حقوق علی بات تو یہ لوٹانے ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ معافیاں تلافیاں توبہ تلہ جو بھی ہوتا وہ کیا انہوں نے اور بہت بڑے ولی اللہ بن کر یہ عبرے کے آج بھی ان کی کتابوں میں ان کے تقویے کے واقعات ملتے ہیں ایسے پریزگار متقی بہت بڑے عالم تو اللہ پاک کی رحمت کے خزانے میں کیا کمی ہے وہ ہے نا وہ کسی کا شہر ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں اللہ کی رحمت تو عام بٹری یہ لینے والا چاہیے آج میراج کی رات ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شک جس کے تعلق صاحب ابھی بیان کر رہے ہیں وہ چوری میں ڈکیتی میں آگے نکل گیا ہو یا اس گینگ کا نمائندہ بن چکا ہو یا اس کے گھر میں پتا ہو کہ یہ ہو رہا ہے ہو سکتا ہے گھر بیٹھا فیدان مدینہ میں بیٹھا یا کسی بھی اشتماع میں بیٹھا یا کبھی سوشل میڈیا پر ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات لوگ آ جاتے ہیں کیا پتا کہ یہ آج ہی رات اس کو توبہ کی توفیق عطا ہو جائے اور وہ رجوع کر لے تو اس کو کیا کرنا چاہیے جا بلکل اس کا کلیپ ہمارے تو ہوتے ہیں اس کا بھی ہو سکتا ہے کلیپ بنے کوئی اچھا تھا مختصر ہوگا تو تو یہ وائرل ہوگا تو اس طرح کے لوگوں کے پاس بھی پہنچ سکتا ہے کہ یہ سنے اور ان کا دل لرس جائے توبہ کر لیں جو جانتے ہیں وہ سمجھائیں گھر کے افراد ایسوں سے متفق ہوں یہ ضروری نہیں ہے ایک بھائی ڈاکو ہوگا ایک نمازی ہوگا اس طرح یہ لوگ بیچارے سمجھاتے ہوں گے لیکن وہ جو ڈاکو یا بدماش ہوتے ہیں ہمیں جو گھر والے بھی ڈرتے ہوتے ہیں نہ اب آپ بھی بیچارہات جوڑتے ہوتے ہوں گے کہ اس کو چھیڑیں گے تو یہ پھر ہم کو پریشان کرے گا بھائی کوشش کرنے سے کیا نہیں ہوتا ہے کوشش میرا کام ہے تکمیل اللہ پاک فرما دے گا کوشش کریں اگر کسی کو جانتے ہیں سمجھاتے رہیں کہ کوئی بھی نارمل مسلمان جو ہوتا ہے ایک محظم مسلمان وہ کبھی بھی ان چیزوں کو بردتے ہیں انہیں قبول نہیں کرتا وہ کہ نہیں یہ غلط یہ غلط بلکہ خود ایسا جو کرتے ہیں ان کو بھی کبھی تو ضمیر بولتا ہوگا کہ ہر میں کر غلط رہا ہوں اور اپنے مال کی خود حفاظت بھی کریں جیسے کہ وہ جیسے جو دس بار پڑھ کر اپنے مال و اسباب وغیرہ پر دم کر لے انشاءاللہ الكریم چوری سے محفوظ رہے دکان یا مکان یا مال و اسباب پر روزہ نہ یا اللہ ان چاس بار یعنی فورٹین نائن ٹائم پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ الكریم مختلف نقصانت سے حفاظت ہوگی چوریڑے کہتی بھی نقصانت میں آ گیا صلو علیہ العبید صلو اللہ علیہ وآلہ صلو اللہ علیہ وآلہ مغلوب شہاہ مغلوب شہاہ مغلوب شہاہ مغلوب شہاہ شانہ سے بدکار نہیں ہوتا شیطان مستدر افسوس کسی صورت افسوس کسی صورت اب صبر گناہ ہو سرکار نہیں ہوتا اب صبر گناہ ہو پر سرکار نہیں ہوتا یہ ساس کی معاف پر سرکار نہیں ہوتا یہ ساس کی معاف بس بس تونے والی ہے بس تونے والی ہے دل آمگر اپنی بیتار نہیں ہوتا دل آمگر اپنی بیتار نہیں ہوتا اے رب کے حبیبہ آؤ اے میری طبیب آؤ اے میری طبیب آؤ اے میری طبیب آؤ بیمار بیمار پر رہی ہو اٹھاؤ کی نہیں رہی جاتی میں عادت سطح یا رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو مانگے رسالت یا رسول اللہ اچھا ہے یہ گناہ ہو کا بیمار نہیں ہوتا اچھا ہے یہ گناہ ہو اچھا ہے یہ گناہ ہو اچھا ہے یہ گناہ ہو بیمار نہیں ہوتا اچھا ہے یہ گناہ ہو بیمار نہیں ہوتا اچھا ہے یہ گناہ ہو 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 جب کلگاں پڑ 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 جا میرے مدنی آجا آہا مچھ ریم تیرا دنیا سے شہا چاہتا ہے مجھ کو پچھ کو موز لگا جا میرے مطنی انی مجھا جا آہا مچھ ریم تیرا دنیا سے شہا آہا مچھ ریم تیرا دنیا سے شہا اے رب کے حبیبی آہا اے بھی نبی آہا اے بھی نبی بیمار نہیں ہوتا اچھا یہ گناہ ہو بیمار نہیں ہوتا اچھا یہ گناہ ہو بیمار نہیں ہوتا اچھا یہ گناہ ہو گدا ہو کر اچھا یہ گناہ ہو بیمار نہیں ہوتا اچھا یہ گناہ ہو گدا ہو کر اچھا یہ گناہ ہو وہی تسر کا مخار نہیں ہوتا کھبر آئے وہی تسر کا مخار نہیں ہوتا تنہوں سے بیزار نہیں ہوتا آقا کا گتا ہو کر اتار تو کھبر آئے اتار تو کھبر آئے کھبر آئے وہی تسر کا مخار نہیں ہوتا مجرم مچد رہ گئے 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 مختلفے مجرم مچد رہ گئے الفضاء سیاہ ہوں اور نائی کے ستا ہوں مجرم گروہ سیاہ ہوں اور نائی کے ستا ہوں مجرم گروہ سیاہ ہوں اور نائی کے ستا ہوں مجرم گروہ سیاہ ہوں اور نائی کے ستا ہوں مجرم گروہ سیاہ ہوں اور نائی کے ستا ہوں مجرم گروہ سیاہ ہوں اور نائی کے ستا ہوں مجرم گروہ سیاہ ہوں اور نائی کے ستا ہوں پڑھتا تھا جس کا کلمہ پایا انہیں نکیرو پڑھتا تھا جس کا کلمہ پایا انہیں نکیرو مجرم گروہ سیاہ ہوں اور نائی کے ستا ہوں مجرم گروہ سیاہ ہوں اور نائی کے ستا ہوں مجرم گروہ سیاہ ہوں اور نائی کے ستا ہوں مجرم گروہ سیاہ ہوں اور نائی کے ستا ہوں مجرم گروہ سیاہ ہوں اور نائی کے ستا ہوں میں صدقے جاؤں مجھ کر زور کے تاوہ 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 تار ہم میں پہنچے تاوہ ہم میں پہنچے تاوہ 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 سپاہی وہ کس کو ملے جو جو رے دامد میں چھپا ہو دارل ہم آمیں بہنچے دارل ہم آمیں بہنچے سے کسی کو مجھے جب پرسش آمال کے وقت دوستوں کو قبول اس وقت زمنہ کیا ہے کاش پریادہ میری سن سنے پرمائے حضور ہاں کوئی دیکھو یہ اشور ہے بھوگا کیا ہے مون مون بد زدہ ہے کس نے پڑا ٹاڑی ہے کس مصبت میں گربتار ہے صد ماں کیا ہے کسے کہتا ہے کہ لیلہ ہاں حبر نیچے میری دوگنے تب یہ بیچے جی کا رون رونیا ہے کس کی بیچے جی سے ہے کسی کیسی ہے بوچھو کوئی گزرا کیا ہے یوں ملائے اکر معروض یہ مجرم ہے اس سے پرسش ہے بتا کھولے کیا 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 ہے سامنا مہر کا ہے دفتر آمان ہے دشتر رہا ہے کہ خدا خدا حکم سناتا کیا ہے اب کوئی تحمل کرتارے بلا ہوتا 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 ہے سنے کے یہ عرض میری بہنے گرم جوش پہ آئے اور ملائے کی تو ہوئی نشاد مہرنا کیا ہے کس کو تم مہوری نے آبات کیا چاہتے ہو ہو ہم بھی پیا کے ذرا دے کے تماشا کیا بہتا ہے اُنے کی آباس کر اُٹھو میں دے سے ستشور اور تڑپ کر لے کموں اب مجھے مروا کیا ہے دارل آمان پہنچے دارل آمان پہنچے تو ہو ہویا میرا ہم میرا کبخار اُمم آ گئی جاں چطر پیچا میں یہ آنا کیا ہے پھر مجھے تامنے اکدس میں چھپانے سرور اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضہ کیا گیا 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 پتہ آساسا دشتہ یہ ہمارے دردہ کیسا لیتے ہو عصا اس پہ تمہارا کیا گیا 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 چھوٹ کر مجھ کو دیکھتے ہیں محبوب حکم والا کیا تامنے لگو سہو سہو کیا گیا ہے یہ سفادے کے میں شر میں اُٹھے اُٹھے شور کے وحوا جس میں بطور ہو کیا شان غیر غیر رتبہ کیا ہے سچ سے اس رحم کے اس سائے تامنے تامنے مصیبت سے پچا جا کیا ہے دار تامنے 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 جب ہمیں مسجدوں کی طرف بلایا جا رہا ہوتا ہے تو ہمیں روک کر یہ سوال کیا ہے کہ بتاؤ ان راتوں میں جاگتے ہو روزے رکھتے ہو یہ کہاں لکھا ہے ہماری حضرت صاحب کی خدمت میں گزاری شئے گا ہماری اس معاملے میں اصلاح فرما دیئے جزاک اللہ خیرہ یہ بڑی راتوں میں عبادت کرنا نفلیں پڑھنا روزے رکھنا بڑے دنوں کے ہماری قسمت میں لکھا ہے الحمدللہ ہم کرتے ہیں جن کی قسمت میں یہ لکھا ہے کہ ان پر تنقید کرو ان کو مسجدوں سے روکو وہ اپنے لکھا کرتے ہیں ہم اپنا لکھا کرتے ہیں قسمت کا اللہ ہماری قسمت اچھی کرے یہ شبہ معراج کے بارے میں اخواست کر یہ رجب شریف کے پورے مہینے کے بارے میں یہ بڑے فضائل حدیثوں میں وارد ہوئے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے ماہِ حرام حرام بنے حرمت والا عزت والا یہاں مراد عزت والا مہینہ چار مہینے عزت والے جن میں یہ رجب بھی شامل ہے رجب کا پہلا روزہ یہ تین سال کے گناہوں کا کفارہ دوسرا روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ تیسرا ایک سال کے روزوں کا کفارہ اور باقی روزے ایک ایک مہینے کے اور رجب کی ستائیسویں تاریخ کی ابھی حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں جو کوئی ستائیسویں رجب کا روزہ رکھے اللہ پاک اس کے لئے ساٹھ مہینوں کے روزوں کا سباب لکھے اس کا حوالہ فضائل و شہر رجب للخلال پیج نمبر سیونٹی سٹس اور ایک اور روایت بڑی پیاری ہے ستائیسویں رجب شریف کی عظامتوں کے کیا کہنے اسی تاریخ میں ہمارے پیارے پیارے حقہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا شریف کا عظیم الشان موجزہ ہوا عطا ہوا یہ تو ہر مسلمان تسلیم کرتا ہے اس کو ستائیسویں جب شریف کو یہ میرا شریف ہوئی دی شب ستائیسویں اس کی اپنی عظمت اور فضیلت ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نو روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا رجب میں ایک دن اور رات ہے جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے سو سال کے روزے رکھے سو برس کی شب بیداری کی یعنی اللہ کی یاد میں جاگا شب بیداری یوں تو کتے بھی جاگتے ہیں رات کو یا علی موالی بھی رات کو بھٹک رہے ہوتے ہیں اللہ کی عبادت میں جنہوں نے رات گزاری شب بیداری کی اور یہ رجب کی ستائیس تاریخ ہے آج کے رات جیسے ستائیسویں رات بعض ملکوں میں کل رات گزری مدینہ میں کل ہو گئی اور باقی کئی ملکوں میں آج بھی ہے جب میں ہم پاکستان میں بھی آج بڑی رات سے ہم اس وقت الحمدللہ مشرف ہیں اور یہ جو ہم کر رہے ہیں اس وقت یہ جو کوئی ہو رہا ہے یہ بھی عبادت ہے دین سیکھ رہے ہیں ہم آقا کی سناخانی کر رہے ہیں سب عبادت ہے الحمدللہ ہم کوئی معاذ اللہ کوئی گانے نہیں بول رہے ہیں میوزک نہیں چلا رہے ہیں مزاق مسکریاں نہیں کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے اب عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو اس طرح جو رات عبادت میں گزارے ہیں وہ دن کو روضہ رکھے یا اکیلے وہ گھر میں عبادت کرے ہیں نفلے پڑے ہیں دروشری پڑے ہیں بیٹے بیٹے ہیں دینی کتاب کے مطالعہ کرے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو یہ بھی عبادت میں آجائے گا نیک کام جو بھی ہے رات کو یہ کرتا رہے ہیں تو یعنی وہ اس طرح ایسا شک کے جیسے اس نے سو سال کے روضے رکھے یہ حدیث شریف کا حوالہ شعب العیمان جلتین پیج نمبر تین سو چوہتر حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو گیارہ اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں مطلب رجب شریف کے فضائل میں الحمدللہ تو بعض لوگوں یہ مطالعہ نہیں کرتے اور یوں مطلب ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو بچارے بول دیتے ہیں تو اس سے وقت میں آدمی خاموش ہے جو بھی اللہ کا نام تو لے رہا ہے عبادت تو کر رہا ہے نا جبکہ مطلب اس کا عقیدہ بھی ضرورت تو ونہا شیطان نے بھی بہت ساری عبادت کی لاکھوں سار عبادت کی یہ اسی ہزار کا بھی قول ہے لاکھوں کا بھی بلتے ہیں وہ نہ مالکتے ہیں تو یہ اس کی عبادت کسی کام کی نہیں شیطان کی عبادت کی وہ تو خدا کا منکر یعنی اللہ پاک کا نافرمان اور اس نے تقبر کیا آدم علیہ السلام کی توہین کی تو یہ نبی کی توہین کر کے یہ اللہ پاک کا حکم ٹھکرا کر مخالفت کر کے یہ راندہ دھرگا ہوا نظربار سے دھتکار کر نکال دیا گیا اور قرآن کریم نے اس کا فتوہ دیا کہنا من الكافرین کہ وہ کافروں سے ہو گیا تو بہرحالی ہے کہ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں اللہ ورسول کی محبت میں ایسا کرتے ہیں آج بھی جو جمع ہوئے ہیں اللہ ورسول کی محبت میں ہوئے ہیں انڈرسٹوڈ ہے اللہ اللہ کر رہے ہیں اس کا نبی کے گیت گا رہے ہیں دین سیکھ رہے ہیں نیکی کے دعوت دینے دلانے کا اصلاح ہو رہا ہے الحمدللہ شعبہ اصلاح اعمال یہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جو مطلب ہے عبادتوں کی رغبت اور ترغیب دلاتا ہے ہمیں نیک بننے کا خاص کر وہ نسخے دیتا ہے اس نے ایک تو نسخہ یہ عطا کیا ہے شعبان المعظم کا شروع میں میں نے وہ عرش کیا تھا شروع میں بھی عرش کیا تھا وہ روایت بیان کر گئے کہ سات سو دروشی روزانہ پڑھنے ہیں وہ روایت تبھی میں بیان کر دوں جنہوں نہیں سنی تو وہ سن لیں حضرت سیجد ان امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جن کا ہم نے ابھی پچھلے دنوں دون دام سے عرش منایا اور الحمدللہ خوب کھیر پوری کی نیاز تقریم ہوئی جن کے مو میٹھے مٹھے ہیں انہوں نے میٹھے میٹھے کھیر کھائی الحمدللہ الحمدللہ اللہ قیامت میں بھی ان کا مو میٹھا کرے کے بعد ایمان کی مٹھاس یہ بزرگوں کے عرشوں میں اور جشن ولادت میں اور گیارویں شریف میں اس میں ایمان کی بہت مٹھاس ہے الحمدللہ قبر میں بھی مٹھاس دے گی اور قیامت میں بھی مٹھاس ملے گی انشاءاللہ فرمان امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کوئی شابان المعظم میں رودانہ ساتھ سو مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک کے کچھ فرشت دے اللہ پاک کچھ فرشت دے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچائیں گے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی اور پھر خوش ہوگی پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعا مغفرت کرتے رہو حوالہ القول البدی جل ون نائنٹی فائیو تو آپ بھی نیت کیجئے کوشش کیجئے کہ سات سو مرتبہ رودانہ شابان میں درود شریف پڑھیں اور اس طرح عمال کے جو ہمارے ذمہ دار ہیں اپنے اپنے حلقوں میں جو دعوت اسلامی میں جو اندر میں ہوتے ہیں نا تو ان کو پتا ہوتا ہے یا معلوم کرنا مشکل نہیں ہوتا تو وہ اس کو جمع کرنا کار کر دیئے اس کی بھی نیت کہ میں ہم میں رکھوں گا سات سو مرتبہ رودانہ درودشل میری نیت ہے کبھی کام ہو جائے تو اسے دن پورے کر لیں کبھی بھول جائے تو ڈبل کر لیں یوں کر لیں لیکن میں اس کی فضیلت کا تو وہی یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ نے فرمایا کہ رودانہ سات سو میں اس میں انٹرفیر نہیں کر سکتا لیکن مشورہ دے رہا ہوں کہ پورے کر لیں رے بھی جائے تو درودشلی پڑھنا تو سوا بھی ہے نا اچھا اور روزوں کے لیے بھی ترغیب ہماری یہ شعبہ اسطلاح عامل کے طرف دی جاتی ہے تو رجب شریف میں بھی ترغیب تھی کہ پورے مہینے میں چھے یہ ممتاز چار یہ بہتر دو مناسب یہ تین کٹیگری تو اس میں بھی تین کٹیگریز ہیں سات شعبان میں سات روزے جو رکھنے کی نیت کرے پورے مہینے میں اس کے لیے یہ ممتاز سمجھو بیشٹ اور جو کم از کم چار کی نیت کرے اس کے لیے بیٹر بہتر اور جو دو کی نیت کرے کم از کم دو اس کے لیے مناسب یعنی گوڈ یہ بھی اپنی جو نیتیں لکھوا ہے الحمدللہ اقتعداد اسے بھی ہے کہ جو پورا ماہ ماہ رجعہ ماہ شعبان دونوں مہینے روزے رکھتے ہیں اور رمضان سے جا ملتے ہیں اور اس کا بھی رکھتے ہیں روزہ تو یوں ان کے تین مہینے ہو جاتے ہیں تو روزے رکھنا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے بخاری شریف کے حدیث ہے بخاری شریف میادتے بی بی آئیشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے بلکہ پورے شعبانی کے روزے رکھ لیا کرتے اور فرمایا کرتے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ پاک اس وقت تک اپنا فضل نہیں رکھتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ تو یہاں یہ پورے شعبان کے روزے کا جو تذکرہ ہے تو اس کی شرح یہ بیان کی گئی کہ اکثر روزے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزے شعبان کے رکھتے ہیں پورے مہینے کے نہیں اگر کوئی پورے بھی رکھنا چاہتے اس کو منع بھی نہیں ہے جب کہ اس کے دیگر معاملات جو ہیں یہ نے سارا سال بھی کوئی روزہ رکھے پانچ دن منع ہے اس کے علاوہ سارا سال بھی روزہ رکھے تو اس کو بھی منع نہیں ہے یہ بھی اچھا کام ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ دیگر عبادات میں اس کے رکاوٹ تو نہیں پڑھتے مثلا علم دین طلب کرنا یہ عبادت ہے طالب علم دین جو علماء سے پڑھتے ہیں دین درس نظامی مثلا کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ روزہ رکھنے سے ان کی کمزوری تو نہیں ہو جاتی کہ نہیں ہوں گاتی ہو پڑھنا پاتے ہو سستی ہو جاتی ہو یا لیڈی آتے ہو اور پڑھنے سے رہ جاتے ہو تو ان کو سارے سال میں ایک بھی نفل روزہ نہیں رکھنا چاہیے یعنی جو دن ان کے پڑھنے کا اس میں اگر روزہ کی وجہ سے سستی ہو جاتی ہے اور علم دین رہ جاتے ہیں پڑھنا وہ افضل ہے علم دین نفل روزوں سے اسی طرح کسی کو ماں باپ کی خدمت میں کوتہ ہی ہو جاتی ہے روزہ رکھنے کے وجہ سے کمزوری آ جاتی ہے نہیں کر پاتے چل چلہ پڑھا جاتا ہے ماں باپ کو نہ بول دیتا نہیں کروں گا پتا نہیں تمہیں میں نے روزہ رکھا ہے آپ کو تو روزہ نفل کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے ماں باپ کی دل دکھانے کے لیے رکھا ہے کیا روزہ ماں باپ کی خدمت زیادہ آمیت رکھتی ہے یہ ان کو دونوں کو نبھانا ہے ہاں ماں باپ راضی ہیں ٹھیک ہے بیٹے رات کو کم کر دینا اب یہ ما شاء اللہ تم نے روزہ رکھا ہے کوئی وات نہیں کوئی وات نہیں اس میں بھی حرج نہیں روزہ رکھ لیں تو جیسا موقع اسی طرح نوکری کرتا ہے اور جو جو کام کرنے کا ایک موتدل یعنی کہ ایک درمیانے درجے کا کام اس کو کرنا ہے اور اس کی تنخواہ اس کی دیاری یہاں ہے تنخواہ اور یہ روزہ رکھنے کے وجہ سے وہ پورا کام کرنی پاتا اور سیٹ نہیں اجازت لی بھی نہیں ہے روزہ رکھنے کی کیا بھلے تو سوست پڑا رہے نہ لیٹا رہے نہ تنخواہ نہیں کٹے گی آپ نے رکھ لے کوئی بات نہیں لیکن جو جسے وقف کے ادارے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں ان میں کوئی معاف نہیں کر سکتا ان میں اگر روزہ رکھنے کے وجہ سے درمیانے درجے کا کام نہیں ہو پاتا تو اب روزہ کی وجہ سے جو کام میں کمزوری آئی کمی آئی اس کی کٹوٹی کروانی پڑے گی اگر کٹوٹی نہیں کرواتے اور کھا رہے ہیں تو یہ بہت حرام کھا رہے ہیں یہ بہت ہے نا گھڑا مسئلہ ہے نا جھٹکے والے آجھٹکے والے عبادت بھی وہ کرنی ہے جو اللہ پاک کی مرضی کے مطابق ہو شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہو جیسے ابھی میں نے ناتخانوں کی تلاوتوں کی سب کی مثالیں دیں نا کہ یہ عبادت جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے بلا وجہ کی وہ عبادت نہیں کرنے کی اس میں اس انداز میں وہ عبادت کرنی ہے یہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو ایک بھی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونے چاہیے یہ دھیان رکھنے کا بہرحال یہ کہ آپ روزوں کی نیتیں کریں جس سے بن پڑے اور وہ نیتیں لکھوا دیں سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہچکی آپ نے سنی بلکہ ہچکیاں سنی ایک ہچکی آتی ہے اور ایک لائی جاتی ہے یہ جو دو ہچکیاں آئیں یہ فرضی ہچکیاں تھی آپ کو سمجھانے کے لئے کیونکہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہچکی کا آنا پاکستانی لوگ داستانوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کسی کو ہچکی آتی ہے تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے اور کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ہچکی کا آنا قبر کا یاد کرنا ہے یعنی جس کو ہچکی آ رہی ہے اس کی قبر اس کو یاد کر رہی ہے ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ ہچکی کا آنا sentence موت کا یاد کرنا ہے یعنی اگر کسی کو ہچکی آئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی موت اس کو یاد کر رہی ہے ہچکی کا آنا موت کا یاد کرنا اور موت کے وقت ہچکی آنا کیا ان دونوں ہچکیوں میں کوئی آپس میں تعلق ہے پلیز شیخ بتائیے کیا ہے حقیقت کیا افسانہ ہچکی کا تعلق قبر سے قبر یاد کرتی ہے کہیں پڑھا نہیں ہے قبر پکارتی ضرور ہے یہ روایتیں تو ہیں قبر پکارتی ہیں کہ میں کیڑے مکونوں کا گھر ہوں میں تنائی اور وحشت یعنی گبرات کا گھر ہوں تو یہ تو ایک عبرت کے لیے ہوتا ہے اس روایتیں اس طرح کی اب اس کا یہ کبھی نہیں میں نے پڑھا کہیں کہ قبر کی اس پکار کو کوئی سنتا بھی ہے اب وہ قبر کسی زبان میں پکارتی ہے یا اس پکارنے کا مطلب کیا ہے وہ اللہ بہتر جانے لیکن یہ ہچکی سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور ہچکی اور ڈکار میں فرق کرنا بھی شاید مشکل ہوتا ہو بہرہ لے کے ہچکی سے کوئی یاد کر رہا ہے یا عوام میں ہوتا ہے تو قبر یاد کرتی ہے موت یاد کرتی ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ موت یاد کرتی ہے تو ٹھیک ہے وہ ڈرے وہ تہاری کرے آخرت کی عبادت بجالہ ہے لیکن یہ کہ اگر کوئی بدشگونی کی صورت ہے تو وہ بلکل اس کو اس لطبا کرنی ہوگی بدشگونی نہ کرے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم میرا نام کنیز فاطمہ تاریہ پیارے بابا جان آپ کو میری طرف سے شب محراج بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سب کو بھی جشن محراج نبی مبارک ہو آج وہ یاد دے شب محراج ہے پھر ہمارے شب محراج بولتے ہیں حرج نہیں ہے لیکن اصل میں یہ جو محراج کا واقعہ تو ایک ہی بار ہوئے نا تو اس کی ہم یہ ہر سال یاد مناتے ہیں تو وہ جشن محراج کہنا ہم محراج کی یاد میں جشن مناتے ہیں یہ جشن محراج نبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم عید میں راج النبی صلو اللہ علیہ وسلم یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے عید من خوشی کا دن یہ خوشی کا دن ہے ہمارے عید کا معنی ہے کہ یہ بھی ہے اصل معنی تو یہ عید کا کہ لوٹ لوٹ کر آئے بار بار عود کرے ریپیٹ تو یہ ہر سال ریپیٹ ہوتی ہے نا عید صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ عدائی کی بکشی شریف میں ایک شیر ہے بڑھ اے محمد قریہ احمد قریب آسر ورے ممجد نصار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے سبحان اللہ اس شیر کا مطلب اور تشریف وغیرہ آپ ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ میرے آقا علازت رحمت اللہ لے کے قصید ہے میرا جیہ یا یوں کہ یہ تہنیتِ اسرہ کہ یہ شیر ہے اور اس میں لفظ قری قری کے معنی ہے نزدیک قریب قری اور ممجد یہ سرکار صلو اللہ علیہ وسلم کا ایک نام یعنی بزرگی والے میرے آقا علازت رحمت اللہ لے کہ یہ شیر جو ہے نا یہ ایک روایت پر مستمیل ہے ایک روایت کو آپ نے منظوم بیان کیا ہے تو میرا جیہ رات سفر کرتے ہوئے قربِ الٰہی کے خاص مقام پر جب پیارے آقا صلو اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ صلو اللہ علیہ وسلم کو ندا دی گئی یعنی پکارا گیا آواز دی گئی ادنو یا خیر البریہ ادنو یا احمد ادنو یا محمد صلو اللہ علیہ وسلم یعنی یہ اللہ پاک کی طرف سے پکار تھی ندا تھی یعنی اے سارے جہاں سے بہتر خیر البریہ اے سارے جہاں سے بہتر اے سارے جہاں سے بہتر محبوب قریب آو اے احمد آگے بڑھو اے محمد صلو اللہ علیہ وسلم یہ دونوں جگہ آگے بڑھو آگے بڑھو تو یوں یہ مواہب اللہ دنیا جلدو پہ نمت تین سو اکیاسی پر یہ روایت ہے پھر اس روایت اور پس منظر کو ذکر کرنے کے بعد آلازت رحمت اللہ علیہ دوسرے مصرعے میں عشق و مسررت کہہ دار فرماتے نظر آتے ہیں کہ سبحان اللہ میں قربان جاؤں یہ کیسی پیاری ندا تھی کیسی پیاری پکار تھی اور یہ کیسی پیارا پیارا سما تھا اور کیسے عجیب مزے تھے نات کو اس کو اپنے انداز میں سبلا دیں بڑھے محمد قریب و احمد قریب و احمد قریب و احمد قریب و احمد قریب و مجد قسار جاؤ یہ کیا ندا تھی یہ کیا سماں تھا یہ کیا مزے تھے سبحان اللہ وہ کیسا حسیمن ذر ہوگا جب تولہ بنا سرور ہوگا شاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب میرا نام محمد منیر اتتاری ہے میرا تعلق کوئٹا سے ہے امیر حل سنت دامت برکاتم علیہ سے سوال ہے کہ آج کی رات ایک قصیدہ پڑھا جاتا ہے جسے قصیدہ میراج کہا جاتا ہے یوں ہی اسے ایک تہنیت نامہ بھی کہا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اے تہنیت اثرہ تہنیت مبارک بات یا یہ تہنیت نے مبارک مبارک بات دی وہ جیسے کہ ہم مبارک دیتے ہیں یا خوش آمدید کہتے ہیں استقبال کرتے ہیں یہ خوشی کے لمخات ہیں تو ان میں مطلب یہ تہنیت تہنیت اثرہ صلو علیہ القبیب صل اللہ علیہ محمد الحمدللہ ماہ رمضان شریف کی آمد آمد ہے الحمدللہ اور دعوت اسلامی کے تہنیت جل آمد رمضان انشاءاللہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کی تہنیت الحمدللہ کئی مقامات پر ایک ماہ کے اتقاف کا بھی سلسلہ ہے سبحان اللہ پورے ماہ رمضان کا ترے سٹھ انشاءاللہ ترے سٹھ مقامات پر اب تک جو ہے وہ تیب ہوا ہے اور کیونکہ جشن محراج کا سلسلہ ہے اور کثیر عاشقان رسول مختلف مقامات پر مختلف شہروں میں بھی جمع ہے تو ایک ماہ کے اتقاف کے لیے اگر آپ کی طرف سے دعوت کا بھی سلسلہ ہو جائے ہمارے اسلام بھئی احمد کریں اور دعوت اسلامی کی تحت ایک ماہ کے اتقاف میں شامل ہو جائیں کیا بات ہے اور ماشاءاللہ فیتان مدینہ میں تو امیر سنت کے دو دو مدری مذاقرے براہ راست سبحان اللہ یہ بھی سعادت بن دی بورا جدول ہوتا ہے الحمدلہ انشاءاللہ اثر کے بعد کا مدری مذاقرہ بھی اور انشاءاللہ تراوی کے بعد کا مدری مذاقرہ بھی ہوگا انشاءاللہ کیا بات ہے خوشنصیب آشکان الرسول حمد کریں اور طلبہ اکرام اساتیزہ اکرام جو جامعات المدینہ کے خاص کر ان کے چھٹیاں ہوتی ہیں اور دیگر دینی مدارس جو ہمارے آشکان الرسول کے سب کے چھٹیاں ہوتی ہیں حمد کریں سارے آشکان الرسول کہ یہ بھی اتقاف کریں پھر مدارس المدینہ کے قاری صاحبان کی بھی چھٹی ہوتی ہوگی ہم ہرمدلہ میں سب بند ہوتا ہے تو یہ قاری صاحبان بھی چھٹی کریں اتقاف کریں طلبہ آگر جو بڑی عمر کے ہیں تو وہ بھی یعنی کہ بڑی سے مرادیہ جوان عمر کے بہت چھٹے بچے بھی مدارس مدینہ میں ہوتے ہیں جو اتقاف کے اہل نہیں ہوتے ہیں یعنی کر نہیں سکیں گے مسجد میں جو اور مسائل ہو سکتے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں اور دیگر اوہ اسلامی بھائی کہ جو تھی کہ جامعات میں نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں جو بھی سب کریں خصوصا مبلغین اور ذمہ داران یہ خاص کر توجہ دیں کہ بہت ساری مخلوق بہت سارے اسلامی بھائی رمضان شریف میں اتقاف کرتے ہیں دل نرم ہو جاتا ہے عبادت کے ذریعے رجان بڑھ جاتا ہے شیطان بند ہوتا ہے عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے گناہوں کا ذور بارہل ٹوٹتا ہے کچھ نہ کچھ یہ کہہ یہ موقع غنیمت ہوتا ہے کہ مسجد نہ آکے بیڑھ جاتے ہیں تو ان کو مطلب اگر آپ ان پر انفرادی کوشش کریں ان پر شفقت فرمائیں گے تو اللہ کرے گا تو یہ پھر یہ کہ مستقل نمازی نمازی رمضانی تھے اب یہ رمضانی نمازی نہیں بلکہ انشاءاللہ پورا سال کے نمازی بن جائیں گے اور بھی بہت سارے گناہ چھوڑ دیں گے نیکیوں کے طرح آئی جائیں گے فوائد تو اس کے ہم نے دیکھیں الحمدللہ کہیے سے مبلغین دعوت سامی میں ملیں گے جو پہلے انہوں نے احتکاب میں چوٹ کھائی اور اس کے بعد یہ آگے بڑھے وہ دعوت سامی میں ترقییاں کی خود ہمارے نگران شوراہ جی عمران نے بھی احتکاب میں ڈاڑی رکھی دی وہ وہ نئے نئے آئے تھے یہ اس میں ان کو چوٹ لگ گئی بارال یا کوئی سبب بن گیا تو انہوں نے وہ داڑی سجا لی الحمدللہ آپ نے وہ مٹی کا پیالا یوں لیا تھا پلزارہ بھی مسجد نے اس پر دم بھی کیا تھا آپ نے اور آپ نے یوں ممبر پر آپ بیٹے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اس کے لیے جو داڑی کی نیت کرے تو میں وہاں نیچے بیٹا تھا کھڑے ہوکے میں نے یوں لے لیا میں کہہ داڑی کی نیت اور پھر رکھ لی نہیں بھایا لیکن اس وقت آپ کو تصور نہیں تھا دنیا بھر میں ڈنکہ بجے گا یہ بھی جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں بیچارے اسی فیلڈ کے تھے احتقاف میں بیٹ گئے تھے جوش میں آ کر یہ انہوں نے خود بھی یہ بتایا کہ میرے دوست ملنے آتے تھے ایک بار کہا یا ایک سے زیادہ بار کہا کہ یہ مولانا کو تنگ کرنے کے لیے تو کہاں بیٹ گیا ان میں چل چل اس طرح ان کو برے دوست برے دوست ہوتے دل تھوڑتے ہیں تو اس طرح اللہ نے ان کو بچا لیا کہ یہ سیریس بیٹے تھے مولانا وہ تنگ کرنے کے لیے نہیں بیٹے تھے بلکہ مولانا بن کر وایا مدینہ جنت پہ جانے کے لیے بیٹے تھے انشاءاللہ تو آپ بھی آ جائیں ہم مار مار پیٹ کر کے یا دبا کے زبردہ سے مولانا نہیں بناتے ایک ماحول ہوتا ہے کہ سنتیں اس سمجھ میں آتی ہیں یار سنتیں اس کی سمجھ میں آتی ہیں پہ داڑی رکھنا یہ کسی فلم ایکٹر کا طریقہ تو ہے نہیں اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے آج ہم جشنہ میراج مانا رہے ہیں انہوں نے داڑی مبارک رکھی اور سارے نبیوں نے رکھی الحمدللہ سارے کے سارے انبیاء اکرام داڑی والے صحابہ اکرام داڑی والے اولیاء اکرام داڑی والے اگر کوئی داڑی منڈا آپ کو یوں ہے کہ داڑی منڈا لوگوں نے اس کو ولی بناتے تو یہ لوگوں کا ولی ہوگا اللہ کا ولی ایسا نہیں ہوتا وہ داڑی والا ہوگا اب لاکھ آپ بولو کہ وہ دل میں داڑی رکھیے تو ٹھیک ہے دل کا ولی ہوگا اللہ کے ولی کے لیے تو چہرے پر داڑی ہونی چاہیے نہ کہ خالی دل میں یہ بولتے ہیں لوگوں کوئی پیرس آفتے ہیں جن کے داڑی نئیز دی سمجھے یہ میرے مازی کی یاد بتا رہاں انہوں نے داڑی منڈا تھی وہ پیرس آف ان کے مریت وہ بھی شیوڑتے ہیں داڑی سارے پیرس آل ان کے مریت کای کارک تو یہ کن مانے وہ کہتے ہیں ان کے دل میں داڑی ہے ٹھیک ہے ہوئیگی ہم دوس کو داڑی ہم کو نظر آئے تو یہ کہہ اپنی خالی وہ بات کو جمانے کے لئے نبانے کے لئے ٹھوکم ٹھوک نہیں کرنی چاہیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑی چہرے پر تھی سارے انبیاء کرام کی داڑی عمر چہرے مبارک پر تھی الحمدللہ تو جو عاشقان نسول ہے وہ بھی اپنے چہرے کو سجائیں گے الحمدللہ میں کیا مباعثہ کرنا تھا اللہ توفق دے خیر تو یہ تو ہم تو ترغیب دیتے رہتے ہیں جو موتقیب نہیں ہو تو ان کو بھی ترغیب دیتے ہیں ابھی کون سے آپ موتقیب تھے حمدلللہ تو تشریف لائے گا اللہ رہے جیتے رہیں اور پائیں اس کو ترغیب دے ہی رہو نہ داری گی اس کو دیتا رہتا ہوں اس کو دیتا رہوں گا انشاءاللہ تو ہمت کریں اور اعتقاف کریں اور اگر آپ کا 101 مرتبہ دل ہو تو رکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے اس کا تعلق اعتقاف سے داری کا تعلق نہیں ہے وہ تو اس سے لوگ رکھتے ہیں بغیر اعتقاف کے بھی جو نہیں رکھتے وہ اعتقاف ہر سال کرتے ہیں اور نہیں رکھتے ہم برا بلا اس کو بھی تھوڑی بولتے ہیں اس کو بھی آنے دیتے ہیں سب آئیں تو سب لیت کریں انشاءاللہ اعتقاف کی کہ اگر کوئی عذر نہیں ہے کسی کے اقتلفی نہیں ہوتی کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو پورا ماہ رمضان زندگی میں کم از کم ایک بار آپ مسجد میں گزار لیں مزا نہ ہے پیسے واپس یہ معورتن بول رہا ہوں آپ کو جذبہ دیانے کے لئے اس سے سے بوڑے آپ دیکھیں گے جو یہ بتائیں گے آپ کو کہ ہم اتنے اتنے سال سے فیضانہ مدینہ میں اعتقاف کر رہے ہیں پورے مینے گا دو سال گیپ ہو گیا ہے کورونا کی وجہ سے اب اس سال پھر انشاءاللہ احمد تو باندھی ہے اس طرح بھائیوں نے اور اللہ کرے کوئی کورونا کی لیئر آئے اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انتظامی طرف سے کوئی ہدایات جاری ہوں وہ الگ بات ہے فیلال ایسا کچھ ہے نہیں اور اللہ کی رحمت ہے کہ سننے میں یہ یار ہے کورونا کافی حد تک دب گیا ہے اور دنیا میں کئی ممالک میں پابندیاں میں اٹھتی جاری ہے اللہ کی بڑی رحمت ہے اللہ کریم ہم کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھیں آمین یا رب العالمين تو حمد کریں کورونا تھنڈا ہو گیا کافی حد تک اس کے شکرانے میں احتقاف کر لے ایک مہینے گا یوں ہی کر لے تو سب حمد کریں اور اس کے جو فارم بغیرہ جاری ہوئے ہوں گے شاید ہوتے ہیں ہر بار تو ہوتے تھے تو فارم فیلپ کر کے اوفیش شدی آپ اس کا کارڈ بغیرہ حاصل کریں انشاءاللہ الکریم احتقاف کریں آپ جو پورے مہینے کا نہیں کر سکتا دس دن کا کر لیں اور جو دس دن کا بھی نہیں کر سکتے جتنا وقت آپ دے سکے ایک گھنٹہ ہی دے دیں روز کا آ کر اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیڑی ہیں اور کچھ نہ کوئی لے کے جائیں گے انشاءاللہ آخری اشرے کا آپ کہہ رہے ہیں آخری دس دنوں کا تقریباً سارے تیرہ ہزار کے آس پاس مساجد ہوں گی جن میں متقف ان کی ترقی بنای جائے گی انشاءاللہ امید ہے اور یہ تعداد اللہ نے چاہ پیار حفیب کے صدقے میں لاکھوں میں ہوگی مجموعی طور پر اس کے لئے ظاہر ہے کہ کم از کم پندرہ سترہ ہزار ہمارے جمعیداران مبلگین اگر اپنے آپ کو اس کے لئے پیش کریں کہ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے اور ان کے ساتھ مبلگین اور ذمہ داران یہ ضرور رخ کریں اعتقاف کا اگر نوکرییاں ہیں چھٹیاں نہیں ملتی تو مہربانی کر گیا اتنا کریں گھر نہ جائیں جبکہ کسی کی حق طالف ہی نہ ہوتی ہو گھر سے نوکری پر جائیں نوکری سیدھا مسجد میں آ جائیں اعتقاف والی مسجد باقی کھائیں پیئیں سویں سویں رہیں اور نیکی کی دعوت جو بھی طریقہ کار دیا جاتا ہے سب اس پر آپ بجانا ہے اس کو یوں کر لیں نفلے تکاف روز روز کرتے رہیں چھٹیاں دین ہو تو پورا دن رات پڑے رہے مسجد میں تو یوں سارے ذمہ داران اور ہمارے مبلغین بھی احمد کریں تو انشاءاللہ جو بھی آئے گا پکا نمازی بن کے جائے گا انشاءاللہ ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں گی اور اسی آباد ہوں گے کہ اللہ کرے وہ دن آئے کہ یوں مسجدوں کی کمی محسوس ہو اور ہم نئی بناتے چلے جائیں اور آج کل بھی ہماری مسجدیں خدام المساجد مجلس جو ہے وہ مسجدیں تو بہت بنا رہی ہیں شاید سالہ نہ چھے سو کا عدد ہے نا جی ہاں تقریبا سات سو کے آس پاس بھی بیان کیا گیا ہے روز کی دو سمجھو ایوریج مسجدیں بن رہی ہیں وہ اس طرح کہیں پلات مل رہا ہے کہیں افتتاہ ہو رہا ہے کہیں تعمیر ہو رہی ہے کہیں افتتاہ ہو رہا ہے کہیں نماز شروع ہو رہی ہے کہیں چھت ڈل رہی ہے کہیں اس طرح مطلب یہ نگ ہے روز کا دو کا ایوریجا رہا ہے کم ہو بیش یہ بہت بڑا فگر ہے یہ روح زمین کی شاید یہ پہلی تاریخی دعوت اس طرح میں جو یہ کام کر رہی ہے بلکہ میرے خیال میں پچھلی انہیں کے صدیوں میں بھی ایسا کبھی سنا نہیں ہے کہ اتنی تعداد میں کوئی ایسی تحریک اٹھی ہو جو مسجدیں بنا رہی ہو اور نماز کی اتنی زیادہ تبلیغ اتنی زیادہ نماز کی نیکی کے دعوت الحمدللہ یہ دعوت اسلامی دے رہی ہے اس کا حصہ بن جائے کل پرسو کی بات ہے کہ ایک اسلام بھائی کے ساتھ کچھ سلام بیٹ جاری تھا اور پانچ مساجد کی انہوں نے بیٹھے بیٹھے نیت کی اللہ اللہ کہ میں انشاءاللہ میری پانچ مساجد کی نیت ہے اور میں انشاءاللہ یہ دیتا جاؤں گا آپ کو رکھا ماں بس مجھے بتا دے عبدالحبیبہ نے پچھلے دنوں ذہنی آزمائی اس میں مساجد کی تعمیر کے تعلق سے کافی موڈل وغیرہ بھی اور بتائے تھے تو اس سے بھی کافی ان کا ذہن بنا ماشاءاللہ تو یہ ہوئے کہ آپ آگے بڑے عاشقان رسول مسجد بنائے اور انشاءاللہ یہ پھر متقفین اسلامی چلتا رہے گا آپ کو یاد ہوگا آپ نہیں تھے اس میں میرے ساتھ ایک کی گاڑی میں بیٹھا تھا میں کسی صاحب ایسیت اسلامی بھائی تھے اور وہیں بات تھی تو ہی گاڑی میں انہوں نے بارہ مسجدوں کے نیت میں حاضر تھا آپ تھے اس میں الحمدللہ پھر شاید بن بھی گئی ہوں گے بن بھی گئی تو مجھے یاد ہے کہ آپ نے وہ بارہ کی تھی پھر آپ نے کہا تھا ایک عمران کی ماں کے حسال صلاح کے لئے یہ بھی ایک مسجد کی نیت کر لو کہا ٹھیک ہے یہ بھی ہو انہوں نے آپ کو ایک آفر کی تھی اچھی خاصی آفر کی تھی آپ نے کہا میرے کو آپ کی آفر نہیں چاہیے مجھے مسجد چاہیے بلا تو وہ آفر بھی انہوں نے آفر کی تھی ہم میلے سنت کو کہ میں آپ کو ہیلیکوپٹر میں ہیلیکوپٹر میں نہیں بیٹھنا ہی نہیں یوں نہیں میں آپ کو ہیلیکوپٹر دینا چاہتا ہوں ہیلیکوپٹر دوں گا ہیلی پیٹ بھی بنا دوں گا وغیرہ وغیرہ ہمیں 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 سکوٹر بھی چلا نہ نیتی گرے سٹارٹ کرنا بھی نیتی اور کارے ہوں گرہ کبھی ڈرائیو نہیں کیا تو سائکل چلا ہی بندے چلا نہ سیکھ رہا ہوں اللہ گرے آجائے بندے چلا نہ سیکھ جائیں گے تو گاڑیاں چلانے ہو لے ڈرائیور یار بوت تو یہ الحمدللہ یوں بارہ مسیدوں کی تک بارہ مسیدیں بن گئی ہیں شاید ہو سکتا ہے پیغام آبی جائے کہ بن گئی ہیں یا اتنی بنی ہیں تو یہ لوگ مجھے نہیں دے رہے یار یہ جو بھی اوفرے کرتے ہیں یا یہ دعوت اسلامی کو دیکھتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی ہے اور یہ کھلی کتاب ہے دعوت اسلامی نہ یہ کوئی دیشتگردی کرتی ہے نہ کبھی یہ سیاست میں آتی ہے نہ یہ کسی ملک سے جھگڑے کرتی ہے نہ یہ انگامیں کرتی ہے نہ یہ ہڑتالے کرتی ہے نہ یہ پتھراؤں کرتی ہے یہ نمازی بناتی ہے یہ سنتوں سنتیں سکھاتی ہیں اور عشقی رسول کے جام تقسیم کرتی ہے تو یوں الحمدللہ آج سکان رسول کا رخ جو ہے دعوت اسلامی کی طرف ہے اور لاکھوں نہیں شاید کروڑوں مسلمانوں کہ دلوں کی دھڑکن ہے دعوت اسلامی الحمدللہ اللہ پاک میری دعوت اسلامی کو نظر سے بچائے نظر بچائے میرے بعد بھی اللہ کرے گئے بری نظر اس کو نہ لگے آمین آمین یا بڑا عالمین کہ ہمیشہ شاید رہا اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کے دین کی شدمت کرتی رہے سنتوں کے ڈنکے بجاتی رہے اور عشقی رسول کے بھر بھر کے جام پلاتی رہے آمین صلوہ علیہ الحبیب صلوہ علیہ الحبیب چندہ بھی چاہیے دعوت اسلامی کو چلانے کے لیے ہمیں عربوں روپے کے آپ کے چندوں کی بھی ضرورت ہے ڈونیشن جس کو آپ کہتے ہیں مدنی افتیات تو میری تمام عشقان رسول سے درخواست ہے آج ماشاءاللہ بڑی رات ہے نیت کریں آپ کی زقاعت آپ کا فطرہ آپ کے نفلی صدقات یہ دعوت اسلامی کو دیں ماشاءاللہ میری سنت بہت پیاری ترقیب دلاتے ہیں جو آپ کے رشتے دار عزیز قارب جو حاجت مند ہیں ان کو دیں ان کے بعد جو بچے ہیں دعوت اسلامی کو دیں میں چاہوں گا میری سنت اگر اس موضوع کو ایک بار پھر لے لیں مگر نہیں حتیات آپ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ایک تحریک کی یوں کی عادت اس طرح کی ترقیب کیا پہلے رشتے داروں کو دو حاجت مند جو آپ کے قریب ان کو دو جو بچے پھر دعوت اسلامی کو دو یہ عمومت سننے ملتا کم ہے مگر آپ کا یہ انداز قابل تقلید ہے ماشاءاللہ اس کو پسند بھی کیا جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اگر ایک بار پھر عاشقان رسول کو دعوت اسلامی کے مدنیات تیاد چندے کی آپ کی طرف سے ہو جائے تو کیا باتیں مدینہ کی ماشاءاللہ افضل تو یہی ہے کہ اپنے عزیز رشتے دار میں کوئی حق دار ہو تو سب سے پہلے اس کو دیا جائے اور اگر وہ ناراض ہے وہ رشتے دار تو اب اس کو دینا زیادہ ثواب ہے کیونکہ یہاں دیں نفس کی بھی بہت بڑی کارٹن ہے کہ اس کو تو چھوڑوں گا نہیں یہ بھلے بکمر ہے نہیں اس کو زیادہ دینا ہے اس کی برکت سے ہو سکتا ہے آپ کے قریب بھی آ جائے نہ بھی آئے کوئی بات نہیں ثواب ملے گا تو جو مطلب رشتے داروں میں بانٹ کر جو آپ کو جس کو جان دینا ہے بچ جائے ہم کو دے دیں دعوت اسلامی کو اور ما شاء اللہ لوگ دیتے ہیں بعض لوگ تو میرے خلال میں پوری پوری زکاتیں اپنی دعوت اسلامی دے دیتے ہیں دعوت اسلامی چل رہی ہے چلا اللہ رہا ہے چلا اللہ رہا ہے اور لوگوں کے جیبوں پر بھی اللہ پاک تھی قدرت کام کرتی ہے ہم کیا کریں دیا بھی اللہ نے تو لوگ دیتے ہیں ہم تو بولتے ہیں آپ کو 112 فیصد دعوت اسلامی سمجھ میں آتی ہے دو میدیں اور 100 فیصد ہلال کا پیسہ دیں ہم کو دو نمبر کا ورشتہ نہیں چاہیے رشوت کا نہیں سود کا نہیں حرام کا نہیں حلال کمائی سے دعوت اسلامی کو دیں کیونکہ ہم کو اللہ کی رضا چاہیے ہم کو کوئی پیسے کا فگر شو کر کے آپ لوگوں کے دلوں میں کوئی اپنا عزت نہیں بٹھانی ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ نے عزت بکشی ہے اور اسی نے بکشی اس کا کرم ہے الحمدللہ تو آپ دیں اپنی حلال کمائی سے پاک کمائی سے زکاة دیں فطرہ دیں اور دیگر عطیات جو ہوتے ہیں نفلی صدقات جس کو بولتے ہیں یہ بھی عطا کریں اور دعوت اسلامی کا جو خزانہ ہے نا اس کو بھر دیں رمضان میں بھرتا ہے اور بقرید میں بھرتا ہے یہ خزانہ بقرید میں قربانی کھالیں الحمدللہ یہ ہم لوگ جمع کرتے ہیں تو ملتا ہے کافی ملتا ہے اور رمضان شریف میں بھی مقیر ستائی بھائی کافی دیتے ہیں زکاة لوگ عام طور پر ادا کرتے ہیں رمضانوں میں اگرچہ زکاة رمضان ہی میں فرض نہیں ہوتی سارے سال میں اس کے پھر اپنے مسائلیں وہ فرض ہوتی رہتی ہے فطرہ تو عام طور پر لوگ فطرہ جو بھی ادا کرتے ہیں تو وہ دعوت اسلامی کو دیں انشاءاللہ اس سے بھی اگر سارے فطرے اگر وہ یہ کہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو پڑوسیوں کا دے کر اس کے بعد جو بچے وہ بھی اگر دعوت اسلامی کو دینا شروع کر دیں تو اس کے خزانہ بڑھ جائے گا جو ہم کو عربوں روپے چاہیے ہیں ہمارے دعوت اسلامی کے جو عام اسلام بہینہ اسلامی بہا اسلامی بہینے جو اتنی زیادہ ان کی پوہشن نہیں ہوتی اگر وہ بھی تھوڑا تھوڑا بھی نفلی صدقے کے طور پر بھی اپنی دعوت اسلامی کوئی دینا بارہ روپے دے دینا کہ میری دعوت اسلامی کے لیے ہم لیتے تو ہیں ہم دینے والے بھی اگر بنے تو الحمدللہ دعوت اسلامی چھوٹی نہیں ہے بہت بڑی تحریک ہے اگر اس سے وابستہ مبلگین مبلغات تو ذمہ داران اسلامی اگر خود بھی راہ خدا میں خرج کرنے کی نیہ سے اگر دعوت اسلامی کے لیے کچھ نکچ دیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی اللہ نے چاہت تو برکت ملے گی اور انشاءاللہ ان کے بھی مال و اسباب میں اللہ تعالیٰ اور برکت داخل فرمے گا قطرہ قطرہ دیریاں بنتا ہے اور ذمہ داران جو ہیں ہمارے مبلغین وغیرہ اور دیگر رسطائی بھائی وہ بھی اس میں حرکت میں رہے اور اکٹھا کریں خوب اکٹھا کریں لیکن جو بھی تنظیم کا اپنے بڑی ستا جو بھی ذمہ دارانے ان کو اعتماد میں لے کر ان کی جادت سے کرنا شریعت کے مطابق سب کرنا چندے کے بارے میں سوال جواب ایک رسالہ یہ دوسرا ایک رسالہ شریعت چندے کے بارے چندے کے شرعی حیثیت یہ دوسر رسالے ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ غلطیاں نہ کریں نہ سمجھ میں آتے علماء سے پوچھ رہے اور صحیح طریقے سے جائز طریقے سے بغیر جھوٹ بولے بغیر جھوٹے مبالغے کیے آپ پر کے بنا دعوت اسلامی کا چندہ کرنا اب مشکل کم ہے ہے مشکل تو پیسے نکالوانا لیکن جن دنوں ہم کرتے تھے ہم کو پتا ہے لوگ کتنے پلاکے پوچھتے تھے اور کتنے سوالات کرتے تھے کئی لوگ کہتے ہیں ہم سے چندہ نہیں ہوتا ہے چندہ یا توڑا یوں لگتا ہے توڑا ان کو ایسا لگتا ہے کہ چندہ کرنے سے ہماری عزت میں اور ہماری پوزیشن خراب ہو جاتے چندہ نہیں ہوتا اور آپ کہتے ہیں میں بھی چندہ کرتا تھا دعوت اسلامی سے پہلے سے کرتا ہوں میں تو دعوت اسلامی تو نہیں بنی تھی لیکن ہم انجومن تو چلاتے تھے مدرسہ چلاتے تھے وغیرہ تو ہم بھی کچھ نہ کچھ کرتے تھے تو میں خود چندے لینے کپڑا مارکیٹ کا خاص کا راؤنڈ لگاتا تھا اس میں ایسا ہی بھائی ہمارے ہل پر ہوتے تھے جو مطلب اپنے جاننے والوں کے پاس لے جاتے تھے ان کو سمجھاتے تھے مگر یہ کہ بعد لوگ بڑی آڑی ٹیڑی باتیں کرتے تھے لیکن اپنے ہیں آڑی ٹیڑی باتیں کرنے والوں وہ دیکھیں گے یا جو آئیے مرانہ صاف کر کے اپنی گدی چھوڑ دیتے تھے ان کو دیکھیں ہم تو ان کو دیکھیں گے اگر ایک براولہ کہتا ہے تو دس عزت پر دے رہے مان تو دے رہے تو یہ مکس مطلب معاملہ چلتا تھا اس صاحبی کبھی ہوا ہے کہ وہ گدی پہ سیڑی یوں ہے اور میرے دور سے دیکھا وہاں نا ماف کرو ہم نے باٹ دیا باٹ دیا ختم جلدی آیا کرو یوں بھی سب دیکھا ہے مطلب لیکن الحمدللہ کوشش کرتے تھے اور اب بھی دعوت اس صاحبی کے شروع میں تو مین تو مجھے جانا ہوتا تھا اسی ذرا بازاروں میں چندہ کرنے کے لئے آہستہ 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 پھر یہ فیضہ نے مدینہ کا پلاٹ لیا ہم نے سوا دو کروڑ روپے کا اس وقت اب تو شاید یہ ساٹھ ستر کروڑ تو ہوگا شاید یہ پلاٹ اس وقت ایسے ایسے دیوانے تھے ہمارے ساتھ کہ سائیکلوں پر بھی گمتے تھے روپیہ روپیہ دو دو روپیہ چندہ کر کے سمجھے یہ فیضہ نے مدینہ بنایا ہے اب یہ ڈوٹ کے برسات ہو رہے ہیں اور سونے کی پیاری ہیں دیکھیں یہ کہ ملے سے دینی پڑتی ہے آپ کو زمین ہموار کر کے فصلیں تیار کر کے دے دی گئی ہیں کھانے والے بنو یار اب واقعی اتنا دعوتی سامی کا تعریف اتنا مشکل نہیں رہا جن دنوں پہلے تھا لوگ شک کرتے تھے کہ بہتا نہیں یہ مرنان لوگ کھا جائیں گے کیا کرے یہ ہرے ہم تو ہزار وصوصین کو آتے ہوں گے کوشش کریں جس نے کوشش کی اس نے پا لیا صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ وحمد